محمد شویب کیسے ماس لگانا ہے سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا ہے اب تو حکومت کی جانب سے بھی بہت سارے ایس او پیز سامنے آ گئے ہیں صبحی حکومتوں نے بھی جو اپنے ایس او پیز ہیں جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ بتا دیئے ملک میں کرونا کی دوسری لہر تباہی مشا رہی ہے چوبیس گھنچے کے دوران دو ہزار نو سو چوہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور مزید اٹھالیس افراد ایسے ہیں جو کہ جان کی بازی ہار گئے ہیں کرونا سے مواد کی کل تعداد کی اگر بات کی جائے تو سات ہزار سات سو چوالیس ہوئے ہیں یعنی ایک دن میں آپ دیکھیں تقریباً تین ہزار نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ہم کہاں چلے گئے تھے ہم پلو ہنڈرڈ چلے گئے تھے یعنی ایک دن میں سو سے بھی کم کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پھر چلے دو سو ہوئے ہیں تین سو ہوئے اس اجلاس میں لوک ڈاؤن سمیت اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں ابھی تو سختی کی جا رہی ہے وقت کی پابندی کی بات کی جا رہی ہے ایسو پیس کی بات کی جا رہی ہے لیکن لوک ڈاؤن جس سے نقصان ہوگا معیشت کا جس سے نقصان ہوگا ہم سب کا اس کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم دباو برداشت نہیں کر سکتا سندھ حکومت نے کاروباری مراکس سبح چھے سے شام چھے بجے تک کھولنے کا حکم دیا ہے انڈور ایونٹس نہیں ہو سکتے کھلے ہالز میں وہاں پر آپ کو اجازت ہے لیکن تب بھی دو سو مہمان مہدود لوگ ہیں اور مہدود لوگ جو ہے شرکت کریں گے تمام ریسٹورنٹس جتنے بھی ہیں آج سے انڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی صرف کھولی جگہ پر ڈائننگ کی اجازت ہوگی سینما ہالز مزارات اور جمز جو ہیں وہ بھی بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے سن گورنمنٹ کے جانب سے سرکاریوں نیچی دفاتر میں پچاس فیتر سٹاف رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہے یعنی کہ کچھ لوگ آدھے دن آئیں گے اور کچھ لوگ ہفتے کے باقی دن آئیں گے یہ سن گورنمنٹ کی جانب سے ہدایات دی گئی ہے یہی کچھ پنجاب میں بھی ہوا ہے ایسی ہدایات پنجاب میں بھی دی گئی ہیں دفاتر میں حاضری ففٹی پرسنٹ کر دی گئی ہے جس طرح مہرک آپ نے بتایا کہ آدھے لوگ ایک دن آدھے لوگ دوسرے دن اس سے مطالق ہم کو بتا رہے ہیں کہ دفاتر میں حاضری پچاس فیصد وہاں پر بھی کر دی گئی ہے اچھا ویسے یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ شوخی نہیں ہونا ہم نے گھر سے کام کرنا ہے ہاں وقت فروم ہوم اچھا یہ زیادہ اچھی بات ہے اچھا تعلیمی اداروں میں کرونا کا تیزی سے پھیلاو اس لئے اس کو تیزی سے پھیلاو کہا جاتا ہے کیونکہ بچے اگر متاثر نہ بھیوں تو دی آدھے کیریئرز ان کی وجہ سے گھر کے افراد متاثر ہوتے ہیں گزرستہ روز میں ایک پروگرام میں سن بھی رہا تھا راکٹر آزرا پیچوہ صاحبہ کو جنہوں نے کہا کہ ایک بچہ اگر وائرس لے کر جاتا ہے سندھ کی بات رہنے کیجئے تو تقریباً چھے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں چھے گھر کے افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ پہلے دن سے حامی کے تعلیمی ادارے بند کیے جائیں حالانکہ سعید رانی صاحب اس کے حامی نہیں تھے اور بلکہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اللہ سندھ تو کہتے ہیں کونسا سمارٹ لوگ ڈاؤن بیوٹیفل لوگ ڈاؤن بیوٹیفل لوگ ڈاؤن ہوتا ہے لیکن اب یہاں پر اس وقت کہنے کو کہنے کو وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے لیکن مجھے سمجھ سے باہر ہے وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن اگر ایک گلی کے باہر آپ نے کنات لگا دی ہے تو ادھر سے آجوں سے بھی نکل جاتے ہیں باجوں سے بھی نکل جاتے ہیں چلیے چوبیس دسمبر تک اب سین یہ ہے جن آپ کے آن لائن کلاسز ہوں گی اور پچیس دسمبر سے داس جنوری تک ونٹر ویکیشنز ہوں گی اس میں آن لائن کلاسز نہیں ہوں گی اب آپ کو چھٹی ہوں گی ابھی چھٹی نہیں ہے ابھی آپ نے گھر سے زیادہ پڑھرہائی پر توجہ دینی ہے اور انتہانات بھی ڈیلے نہیں ہے پندر جنوری تک جو اب دسمبر میں ہونے تھے وہ اب پندر جنوری کو یعنی کینسل نہیں ہوں وہ ڈیلے ہو گئے ڈیلے ہو گئے اور جو جنوری میں ہونے ہیں وہ تب جنوری میں ہی ہوں گے لیکن آپ ایک مزے کی خبر شیئر کریں مزے کی خبر یہ ہے کہ شفقت محمود جو ہے وزیر تعلیم ان کے وہ بچوں کے ہیرو بن گیا ہے بچوں کے وزیر آزم بن گیا ہے سارا دن ٹویٹر پہ شفقت محمود چھائے رہے بچوں کے وزیر آزم سوپر ہیرو شفقت محمود صاحب ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینٹ بنا رہا اور ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ شفقت محمود کنفرم جنتی ہے اور یہ دیکھیں جس طرح ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ شفقت محمود کو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے جو ہیں وہ وزیر آزم یہ ہیں بچوں کے وزیر آزم یہ ہیں آپ نے قیامت تک میرا ساتھ دینا ہے یونیورسٹی کی طلبہ نے شفقت محمود کے حق میں نارے بھی بہت لگائے ہیں اچھا اور مہک ہمیں یاد جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ آج کے بچے کل کے میمار لیکن اب ہم کیا کہتے ہیں آج کے بچے کل کے میمار میمار سے ہو گئے ہیں میمار اور ایک اور میڈیو میں مہک آپ کچھ کہیں گے نہیں میں مجھے honestly مجھے بہت زیادہ یہ مزے کی لگی ہے اچھا آن لائٹ نوٹ زائد ہے ظاہر ہے کہ حالات ایسے ہیں اس وقت کہ ہم گھبراتے بھی ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں کرونا اسے گھبرانا ظاہر ہے چاہیے بھی کیونکہ کرونا پھیل رہے but at the same time تھوڑی سی لائٹر سائٹ کی چیز آج ہے تو دکھانی بڑی ضروری ہو جاتے ہیں موڈ کو لائٹ رکھیے ٹھیک ابھی ایک اہم معاملے پہ بات کرتے ہیں کہ محمد بن سلمان کی نیتن یہو سے مبایشنا ملاقات کے خوب چرچو رہے ہیں اسرائیل کے وزیر آزم کی تبوک آمد اور ولی اہد محمد بن سلمان سے خوفیہ ملاقاتوں کی خبر سے مطالق سعودی عرب اور اسرائیل کی جانب سے مختلف موقف بھی سامنے آئے ہیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے ٹویٹ میں ان خبروں کی تردید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی سیکرٹری خارجہ کی ملاقات میں صرف سعودی اور امریکی حکام موجود تھے جبکہ دوسرے جانب نیتن یہو کی کابینہ کے وزیر نے اسرائیل کی آرمی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے اسرائیل کے وزیر آزم اور سعودی ولی اہد کے مابین تبوک میں ملاقات کی خبروں کو درست قرار دیئے یعنی دونوں جانب سے الگ الگ موقف آرے ہیں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب کہہ رہا ہے یہ ملاقات نہیں ہوئی اور ہم سب جانتے ہیں کہ یو ایس کا پریشر ہے سعودی عرب پر کہ اپنے تعلقات اسرائیل سے بہتر کریں نہ صرف سعودی عرب پر بلکہ دیگر اسلامی ممالک پر بھی اور ظاہر ایک اہم معاملہ فلسطین کا معاملہ اس کو حل کرنے کے لیے یہ کوششیں ہیں کہہ سکتے ہیں جو جس طرح سے وہ سوچتے ہیں اس طرح سے کوششیں کی جاری ہیں لیٹس سی آگے چل کر سیچویشن ہوتی کیا ہے بڑھتے آگے خوشبو کی شائرہ پروین شاکر ان کی آج 68 سال گرہ منائی کورونا سر اٹھا رہا ہے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ایسے میں بچوں کا تحفظ انتہائی ضروری ہے اسی لیے حکومت نے 26 نومبر سے ملک بھر کے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو مرات سے تعلیمی اداروں میں تدریس کا سلسلہ بند کیا جا رہا ہے بلکل اور سردیوں کی تاتلات کے بعد 11 جنوری سے پڑھائی پھر سے شروع کر دی جائے گی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق جنوری کے پہلے ہفتے میں کرونا کے پھیلاؤ کا ریویو کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا 11 جنوری کو تعلیمی ادارے کھلیں گے یا نہیں وزیر تعلیم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ سکول کا جملہ ہے اور اساتیزہ جو ہیں انتظامیہ کے تحت اپنا کام کرتے رہیں گے وہ پھر انتظامیہ پر ڈیپیڈن کرتا ہے گھروں سے کروانا چاہ رہے ہیں یا سکول بلوانا چاہ رہے ہیں انتہانا جو دسمبر میں شیڈیول تھے اب انہیں ڈیلے کیا گیا ہے جنوری تک اور 15 جنوری کے بعد ری شیڈیول کیا جائیں گے اور فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن کرونا کے دوران والدین کیا رائے رکھتے ہیں ہم مسلسل اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں میں اور جب مارکٹ میں جاتے ہیں والدین سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل حل نہیں ہے ٹھیک ہے سکول ایک ٹائم کے لئے بند ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس لئے حکومت کو ایک ایسی چیز سوچنے چاہیے جو کہ زیادہ دیر پہ ہو اور عوام کے لئے زیادہ موثر ثابت ہو لوگوں کے کیا تاثرات رہے پچھلے ہفتے جب ہم نے بات کی اور جب ہم نے دیگر کئی مواقعوں پر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی وہ آپ کے ساتھ ہم شر کرتے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں بنگا مدر آپ کی کیا رائے اسکول بند ہو جائنے چاہیے ہیں کیونکہ پروبلمز آ رہی ہیں بچوں میں کافی ایشوز آ رہے ہیں اگر زیادہ ہو رہے گا تو دیفنیٹ بند کرنا ہے تعلیمی دارے بند کر دینے چاہیے ہیں میرے اپینین میں تو یہی ہے کیونکہ دیکھیں نا ایسو پیس پالو ہو نہیں رہے اسکول طریقے سے کسی ایک گھر میں ایک بچہ یا ایک فیمیلی کو کے میمبر ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہم فیمیلی کھڑی کہاں پر ہے ہم اسکم ان حالات میں کہاں کھڑی ہے سکول بند کرنا کرونا سے بچنے کا حل ہے ہاں ہے تو یونیورسٹی اور کالج کو بند کرنے کی حوالے سے بات ہو رہی ہے آپ اتفاق کرتے ہیں بند ہونے چاہیے ہیں گورنمنٹ کے لیے کہ ہم نہیں بند کرتے اور ہم ایسی ہی سسٹم چلائیں گے تو پھر اگر بچے بیمار ہوں گے تو پھر گورنمنٹ ہمیں پیسے دے گی سیمن میں پڑتی ہے سکول میں اسو پیس کو فالو کیا جا رہا ہے بہت کام کوئیٹ کی وجہ سے میں نے انہیں سکول سے ابھی فیلحال روک دیا ہے کیونکہ اسو پیس کا تھوڑا سا ایشو ہے یہ ہون نہیں چاہیے سر کیا ہوں کہ دین بہتین کرونا جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں جیسے بہتر ہوئی ہے کہ چھوٹیاں دے دیں چاہیے کیونکہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے لاسٹ ٹائم ویف زیادہ بڑھی گیا تو اس بھی کیسی زیادہ آ سکتے ہیں سردیوں کی چھوٹیاں دینی چاہیے بلکل دینی چاہیے کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ یورپین کنٹریز میں دوسری لہر آگئی ہے اور وہاں پہ بھی لاکڈان وگرہ سٹارٹ ہو گیا سکول بان بلکل ہونے چاہیے اب تو لازمی ہونے چاہیے چھوٹیاں نورمل جو اوڈنی چھوٹیاں ہوتی ہیں مطلب دسمبر میں وہ ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹیاں ہو جائیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سکول جائیں کرونا کے وجہ سے نا تردیو چھوٹیاں دینی چاہیے کیونکہ کرونا کا نا تیتی سے پھیلڑا مطلب شہدیاں دینی چاہیے کیونکہ مارا گوزہ ہے چھوٹیاں کیاڑا闹ا ہوتی ہے چھوٹیاں ہونی چاہیے کرونا بہت کھالا ہے اور سکول میں بہت ہالی کیسے نکڑیں کرونا کے وہ سکول سے بیمار ہو گیا ہمارا زیادہ نوکسانوں دا تو میرے خیال میں چھوٹیاں بس زرا وہ جن کا جن کا اپنا چھوٹیاں تھی وہ دے دے زیادہ نہیں میرے جانتاک جی ذاتی اپنا تالک ہے تو یہ ہونی چاہیے بچوں کو چھوٹی بچوں سے صحیح سے بڑھ کے خوش بھی نہیں ہے نہیں یہ کرونا کی وجہ اگر ہے تو نہیں دینی چاہیے کیونکہ بچوں نے ابھی بہت وقت گزارا ہے میرے خیال تو نہیں دینی چاہیے کیونکہ پورا ایک سال دنہ پڑھائی جانا خراب ہو گیا اور آکے دیکھے تو پھر ان کی زندگی خراب کرنا ہے مجھے سکول کی چھٹی آنے چاہیے پڑھائی کا وقت جا رہا ہے اور میں کرونا سے جڑتی ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو سکول نہ بیجنا چاہیے کیونکہ وائرس بہت پہل چکا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا لیکن کیسز بہت زیادہ ہو گئے مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ موسم کے لحاظ سے بچوں کو سکول نہیں بیجنا چاہیے پیرنٹس کی رائے آپ نے سنی اور پیرنٹس کی رائے ہم نے بدلتے دیکھی اگست میں اگر پیرنٹس یہ چاہتے تھے کہ سکولز کھلیں تو نیویمبر کے سٹارٹ میں وہی پیرنٹس چاہتے تھے کہ سکولز بند ہوں کیونکہ سیکنڈ ویویز اس سے مطالق آج ہم بات اس لی بھی دوبارہ سے کر رہے ہیں کیونکہ اب جب دوبارہ چھوٹیاں ہو رہی ہیں لمبی چھوٹیاں ہو رہی ہیں آن لائن سسٹم تو ہوگا اب ہائیبرٹ سسٹم نہیں ہوگا صرف آن لائن سسٹم ہوگا ایک دن یا دو دن آن لائن کلاس کا ہونا ایک گھنٹے یا دو گھنٹے اس سے سلیبس کتنا کور ہم کر پائیں گے کیسے اس عمل کو اب لے کر چلیں گے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کے کاشف عدیب جاویدانی صاحب نے پریزیڈنٹ پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ اسسوسیشن فرم پنجاب جوائننگ اس ٹڈے اینڈ تارک شاہ صاحب چیمین پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ اسسوسیشن سے اندھا آپ دونوں کا ہم ویلکم کہیں گے ایک ہم نے گفتگو کی تھی سر تو کاشف صاحب آپ نے کہا تھا حکومت جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی آپ اسے سپورٹ کریں گے اور تارک شاہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس کے حق میں نہیں ہوں گے اسکول بند کیے جائیں آپ لوگ احتجاج کریں گے تارک شاہ صاحب پہلے مجھے آپ بتائیں آپ سلیل اس بات پر کہیں ہے یا آپ اس کیا ہے یا آپ کو جنہیں سیدھے ایک ہے دیکھیں ایک ہے تو ہم نہیں ہیں جو اسکول ہیں وہ بند کر دیا گئے ہیں بچوں کی انٹیز نہ موز سے بن گئی نہ موز سے بن گئی جگہوں سے بن گئی اب وہاں بھی دیکھے گا کہ سردیاں آ رہی ہیں چھٹیاں کر دی گئی ہیں اب یہی سارا رش جو ہے وہ نوردن ایریاس کی طرف جائے گا تفریح مقامات کی طرف جائے گا بچہ تو سیف آج بھی نہیں ہے تارک شاہ صاحب یہ معاملہ اور ہے یہ ایک سپیکولیشن ہو سکتی ہے لیکن اس پر میں اس لیے بات زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ہم صرف اور سیف بات کریں سکول سے متعلق انٹرنیٹ نہیں ہے اور ان کے بعد اچھے گیجٹس نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں آن لائن تو اس سینریو کے اندر ہم لاس ٹائم تو فیل ہوئے ہیں وہ اس طرح فیل ہوئے ہیں کہ جب بچہ واپس سکول آیا ہے تو وہ بلانک تھا اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا اور وہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ زیادہ تر اسائیمنٹس زیادہ تر کلاس ورکس یہ پیرنٹس نے خود سے کر کے سکولوں میں بجھوائے تھے جس کی وجہ سے آج بچہ بلانک ہے تو ابھی بھی ہم اسی طرح پر جا رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا کیونکہ ہمارے ہمیں انوائیمنٹ نہیں ہیں تو ایک بڑا علمی ہے کیونکہ پیپرز بھی ہمیں لینے ہیں بچوں کے آگے جا کے اور آن لائن کے اندر فردر لیمیٹیشن آجاتی ہیں کہ ہم بچوں کو آل لیمیٹیڈ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تاریخ صاحب میں یقیناً آگے جا کے آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گے کہ پھر آپ کی نظر میں دوسرا آپشن کیا ہے کاشف صاحب آپ بتائے گا کہ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں تو پنجاب کا جو محول ہے یا وہاں پر جس طرح سے کیسز آ رہے تھے آپ کیا سمجھ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ یا ویفا کی حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے ویکن جی سلسلہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو فیصلے کر رہی ہے فیکسن فگرز کے حوالے سے کر رہی ہے اگر سکول کی ہم بات کرے تو یہ آپ سب کے سامنے یہ واضح ہے کہ دو لاکھ ہیٹریس ہوئے ہیں اور اس ویسے پانچ سو کسز آئے ہیں لیکن جو پوبلک کے جو فگرز ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہیں اور انہوں نے جو فیصلے کیا ہوگا وہ لارجر انٹریسٹ آف دا پیپل کیا ہوگا اور اس میں ہم نے ہمارا بھی یہ موقف تھا کہ جو سید کی اوپر کمپرمائز نہیں کرنا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے یہ سکول بند کر دی ہیں تو جس طرح ہماری بھی ایک گریوگنس ہے ہماری ایڈوکیشن منسٹر مراد راز صاحب بھی ان کی بھی ایک گریوگنس ہے کہ اگر سارے شعبے آپ نے کھلے رکھنے اور سکول بند کرنے تو اس کا ایکسسائز کا فائدہ کیا ہے بلکل صحیح بات یا تو آپ ان چیزوں کو بھی بند کریں جہاں پر بچوں کا انٹریکشن ہے ابھی بھی آپ دیکھیں شادی ہالز میں مالز میں پارکس میں ابھی بھی بچے جا رہے ہیں اور کل کی بات ہے کہ حجوم لگا ہوئے اگر آپ نے ان کو بند نہیں کرنا تو ہماری یہ ساری ایسی سائز ویہ فوٹائن جائے گی اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور جب جنوری کو جب انہوں نے دوبارہ ریویو کرنا ہے تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ کرونا کی کیسز کا مسئلہ ابھی بھی بھی برقرار ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے جس طرح لاست انہوں نے کیا تھا پر پرابیٹ سکولوں کو ایکسٹینشن دیں ٹھیک ہے نہیں سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ سکولز بند کرنے ہیں تو ایٹ دی سیم ٹائم جس طرح مراد راست صاحب نے کہا تھا وہ سجیشن دیں گے کہ پھر پارکس کو بند کیا جائے پھر مالز میں بچوں کی انٹری کو بند کیا جائے پھر تفریحی مقامات میں بچوں کی انٹریز کو بند کیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر لیں تو پھر صحیح ہے دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے اگر ہم نے ایک محبت وطن قوم ہونے کے نہ تھے پرابیٹ سکٹر نے اپنا رول لبایا ہے اور اس کی تائی جو ہے ان سی او سی نے وزارہ نے بھی کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنا رول لبائیں اور اس کو کرونا ختم کریں ایک بات اور بتا دیجئے گا کہ سر اگر دوبارہ سے وہ معاملہ پیرنٹس اٹھاتے ہیں کہ بچہ سکول نہیں جا رہا فیس میں کمی لائی جائے آپ کی اسوسییشن کچھ کرے گی یا نہیں لیکن ہم نے آٹھ ماہ فیس 20% ڈسکاؤنٹ دی ہے لیکن علمیہ یہ رہا ہے کہ پیرنٹس نے ہم سے کوپریٹ بلکل بھی نہیں کیا اور ابھی تک 6-6 ماہ کی فیس پینڈنگ بڑی ہوئی ہے تو مزید ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے تارک شاہ صاحب آپ سے بھی اسی پر کومنٹ لینا چاہوں گا ٹھیک ہے تارک شاہ صاحب فیس کمی کا معاملہ اگر پیرنٹس و پیرنٹس اٹھائیں گے تو کیا ہوگا تارک شاہ صاحب اگر پیرنٹس فیس کی کمی کا معاملہ پھر سے اٹھاتے ہیں تو کیا ہوگا لیکن 20% ریدکشن کی ایک لوجک تھی کہ پورا مولک اس وقت لوگ ڈاؤن کیندہ دوبارہ سے ہوگا سر دسمبر اور جنوری کی فیس میں 20% ریدکشن ہوگی سر نہیں میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے میں نے 20% کا جو ہم نے سپورٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ سارا ملک لوگ ڈاؤن کا شکار تھا اور اس لوگ ڈاؤن کے اندر سارے بزنسز بند تھے تو ہم نے ان پیرنٹس کو ہلپ کرنے کے لیے 20% ریدکشن کی تھی لیکن اب جس سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ سکول بند ہیں باقی سارے ادارے چل رہے ہیں باقی ساری اکانومی چل رہی ہے اگر سخت فیصلے حکومت لیتی ہے سر ایسا لوگ ڈاؤن ہوتا ہے کہ پیرنٹس پھر سے متاثر ہوتے ہیں ان کا روزگار پھر سے متاثر ہوتا ہے تو کیا 20% ریدکشن ہوگی سر نہیں ہوگی کیونکہ گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی سبسیڈری نہیں دی ٹھیک ہے تینکی سو مچ سر گورنمنٹ نے کیونکہ سبسیڈری نہیں دی اس لیے ابھی آپ پی پیرنٹس کو فیسیلٹیٹ نہیں کر سکتے لیکن تارک شاہ صاحب آپ نے بھی بڑا درست کا اور کاشر صاحب آپ نے بھی درست کہا کہ اگر سکول کریں گے اور باقی جو تفریح مقامات ہیں پارکس ہیں وہاں پر پابندی نہیں لگائی جائے گی تو پھر کرونا کو ہم پھیلنے سے روک نہیں پائیں گے پھر فائدہ کیا آپ کو بچوں کو چھٹیاں دینے کا آپ ہر جگہ پہ پھر مناسب اس طرح سے انتظامات کریں کہ بچوں کی انٹری مکمل بند ہوگی والدہ ہیں نہ باہر لے کے نکلیں اور اگر لے کے بھی نکلے تو مجبوراں واپس گھر لے کے جائیں کہ بچوں کی انٹری نہیں ہے کرونا کیسز پھیل رہے ہیں اور تعلیمی داروں کی بندش سے مطالق تو فیصلہ ہو گیا کہ تعلیمی داریں بند ہو جائیں گے سبائی حکومتیں مزید کن اقدامات پر غار کر رہی ہیں کیا مارکٹس بھی بند ہونے جا رہی ہیں پنجاب حکومت آخر کیا سوچ رہی ہے اس سمیت دیگر اہاں معاملات پر بات کر رہے کے لئے میں جوائن کے سیکرٹری پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیپٹن عثمان صاحب نے اسمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گوڈ مارننگ سکولز تو بند ہو گئے ہیں کیا حالات ایسے ہیں یا آگے جا کے ایسے ہو جائیں گے کہ مارکٹس اور پبلک پوائنٹس جو ہیں ان کو ہمیں بند کرنا پڑے جی بلکل اگر حالات کسی طرح رہے اور کیسز میں اضافہ ہوتا رہا تو ایونچولی یہ صورتحال اس سے آگے بھی جا سکتی ہے مقصد تو یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی لوگوں کو سینسٹائز کر دیں اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ اگر ایسے پیس پر عمل درامت نہ کیا تو حالات بگڑ سکتے ہیں ہمارے پاس انڈیکیشنز یہ ہیں کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں کیسز روزانہ جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اگر آج صورتحال کنٹرول نہ کی گئی تو آئندہ مزید لاکڈاؤنز کا احتمال بھی ہے چھیک یعنی مزید سخت فیصلے لیے جا سکتے ہیں حالات اس طرح کے بند رہے ہیں سر ایک بات اور بتائیے گا اب اس سے پہلے بھی ہم ڈسکیشن کر رہے تھے سکولز سے متعلق جو اسوسیشن ساتھ موجود انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر سکولز بند کرنے ہیں تو پھر تمام مقامات پر بچوں کی انٹری کو بند کیا جائے سر یہی موقف مراد راستہ وزیر تعلیم پنجاب کا رہا ہے ہمارے شو میں انہوں نے کہا تاکہ تجویز دیں گے وہ کہ اگر سکولز بند کرنے ہیں تفریحی مقامات پارکز اور مالز چلڈرن انٹری بند ہونی چاہیے سر ایسا کچھ معاملہ ہونے جارہا ہے ان پنجاب جی یہ بالکل سیریسٹی جو ہے وہ ڈسکیشن یہاں پر ہوتی رہی ہے ہماری کیبنٹ کمیٹیز کے اندر کہ جب ہم سکولز کو بند کر دیں گے تو تمام بچے جو ہیں وہ تفریحی مقامات کی طرف چلے جائیں گے تو ریزلٹنٹی کرونا کے سپریڈ پہ کوئی خاص پرک نہیں پڑے گا یہ سکولز ایکسٹرارڈنری سرکمسٹانسز میں بند کیے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اس دوران میں تفریحی مقامات پر یا اس ایکٹیوٹی کو تفریح کے طور پر نہ لیا جائے یا ہالیڈیز کے طور پر نہ لیا جائے بلکہ بچوں کو گھر میں رکھا جائے اور وہ گھر سے بیٹھ کے اپنے آن لائن کلاسز لیں اور اپنے سکولز جو ہیں وہ گھروں سے اٹینڈ کریں یہ سپیرٹ ہے اس پوری کی پوری بات کا ہے یہ جو شہروں کے آپ نے نام لیا ان شہروں کے اندر ہماری جو پوزیٹیوٹی ہے وہ تقریباً پانچ فیصد سے زیادہ چل رہی ہے پچھلے تقریباً ایک دو ہفتے سے اگر ہم observe کریں اور یہ پوزیٹیوٹی پانچ فیصد سے زیادہ آہستہ آہستہ بددری جس میں اضافہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور بنیادی طور پر جن شہروں میں پوزیٹیوٹی پانچ فیصد سے زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پر پھر ہم تھوڑے سے ایکسٹریم میئرز لیتے ہیں مثال کہ مارکٹس کا کلوجر جو ہے وہ ان جووں کے اوپر ہم نے ایڈوانس کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو گیترنگز ہیں ان کے اوپر ہم نے پابندی لگائی ہے جن جن شہروں کے اندر پانچ فیصد سے زیادہ ہمیں پوزیٹیوٹی رپورٹ ہو رہی ہے اس لئے ضروری یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان تمام شہروں کے اندر خاص طور پر اور دیگر شہروں میں خیال رکھا جائے کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے کو ضرور دھاپیں فیس کورنگ یا ماسک کا استعمال لازمی کریں بھیڑ والی جگہوں پہ جانے سے گریز کریں لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں بغلگیر نہ ہو اور خاص طور پر سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص طور پر خیال رکھیں اچھا عثمان صاحب وزیر آزم عمران خان صاحب نے تو ٹویٹر پیغام میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہر صبح میں پہلی لہر کی نسبت دو سو فیصد ونٹی لیٹرز استعمال ہو رہے ہیں پنجاب میں اس کی کیا صورتحال ہے جی دیکھئے صورتحال دنیا بھر سے اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ ویو جو ہے وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی سیکنڈ ویو آئی ہے وہ پہلی ویو سے کم از کم دو گنا اور بہت سارے ممالک میں تین گنا زیادہ ہے آپ یورپن کنٹریز میں دیکھ لیں جہاں جہاں بھی سیکنڈ ویو آئی ہے وہ کافی ہائی انٹیسٹی کے ساتھ ہے پاکستان is no exception ہمارے پاس بھی جو ابھی تک کہ ہمارے پاس جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ پہلی ویو سے سخت ہو سکتی ہے بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ذہن میں ہوگا آپ کو یاد ہوگا جب فرسٹ ویو آئی دنیا بھر میں ایک ایمیجیٹ ریاکشن تمام ممالک میں یہ ہوا کہ ساری چیزوں کو ساری ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا گیا ٹھیک کپٹن اسمان صاحب ہمارے سے موجود ہے اور جو پنجاب کے شہر اور جو وہاں پر ہونے والا ایک دمات کی بات ہے اس پر وہ ہم سے بات کر رہے تھے اور یقیناً یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے شویب کہ اگر آپ جو ہے امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر ہر جگہ پہ سیم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کہیں پہ 50 پرسنٹ ہے کہیں 60 پرسنٹ ہے سکاروبار اس کی کہانی رکھیں گے آپ کے سامنے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے ویلگم بیک وانس اگین اب ذرا ان ملاقاتوں کی بات کر لیتے ہیں جس پہ ایک طرف سے تردید ہو رہی ہے اور ایک طرف سے تصدیق ہو رہی ہے اسرائیلی وزیر آزم اور محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں یہ کہم سوال ہے اور یہ وہ سوال ہے جس کا ہر کوئی جواب جاننے کی کوشش کر رہے کیا آیا واقعی ملاقات ہوئی ہے اگر ملاقات ہوئی ہے تو پھر کیوں سعودی عرب کی جانب سے تردید کی جاری ہے نیتن یاہو کابینہ کے وزیر کی تصدیق نے کئی سوالات کو جنن دے دیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے کیا سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے جارہا ہے اگر وہ امن معاہدہ کرنے جارہا ہے تو اس معاہدہ کی پھر پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے اور پاک سعودی دوستی کہاں کھڑی ہے نیتن یاہو کے موبیجنہ خفیہ دورے میں اور کون کون شامل تھا بہرین سوڈان اور یو اے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر چکے ہیں اب فلسطینی کس کا در کھٹ کھٹائیں گے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تدیاکار زفر حلالی صاحب نے حلالی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گوڈ مارننگ کہیے گا جو وقت چل رہا ہے اس ٹائم میں ایسی خبریں آنا کہ ایک مسلم کنٹری کے جانب سے تردید کی جاری ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی لیکن دوسری جانب سے تصدیق کی جاری ہے کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لیکن سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ جب بہرین اور یو اے ای کو سعودی کا حکم آیا کہ آپ اسرائیل کو ریکنائز کریں کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ خود جا کے کریں گے سعودی اریبیا خود جا کے کرے گا تو مجھے حیران کی سوری یہ ہو رہی ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا جب پورا دنیا کہہ رہا ہے ہوا اسرائیلیز کہہ رہے ہیں ہوا اور انڈیپینٹنٹ ایبزورز میں وہ ہوائی چارز کو جس میں نیتن یاہو اور موساد کا چیف ٹریبل کر کے سعودی اریبیا گئے وہ بھی نظر آیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کچھ کر رہے ہیں جس سے ان کو کیا شرم آ رہی ہے چھپاٹے کیوں ہیں چھپا اسی دیے دے ہیں کہ ساتھ جھوٹ تو نہیں چھپا سکتے ہیں یہ شرم آ رہی ہے ان کو افسوس ہے حیرانی صاحب یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پلس بھی چیک کر رہے ہیں اور دوسری بات میں یہ بھی سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے جو پہلے موقف رہا ہے سعودی ارب کہ جب تک اسرائیل اور فلسطین کے دمیان امن معاہدہ نہیں ہو سکتا وہ تعلقات کی بہتری کی طرف نہیں جا سکتے وہ کسی ملکی پیر بھی نہیں کر سکتے لیکن ابھی اگر ایسی ملاقات ہوئی ہے ایسے معاملات لگ رہے ہیں تعلقات بہتری والے اس کا مطلب ہے اس موقع سے پیچھے ہٹ گئے ہیں سعودی ارب دیکھئے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ جب خشوگی کو انہوں نے قتل کیا تھا ترکی میں سعودیز میں اس کے بعد بائیڈن کا آپ نے سٹیٹمنٹ پڑنا تھا بائیڈن نے کہا کہ اگر میں پریزیڈن بنوں گا ان سے ہتھیار لے رہوں گا اور ان کو کنڈیم کروں گا ایسی چیز سے اب وہ بائیڈن آنے لگا ہے تو یہ تیاری کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں دیکھئے یہ حق تک ہم چلے گئے ہیں حالانکہ ہم نے وعدہ کیا تھا اور قسم کھایا تھا کہ ہم اسرائیل کو ریکنائز نہیں کرے کہ دیکھئے ہم کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں اچھا حلالی صاحب امریکی اخبار بھی اس چیز کی تزدیق کر رہے ہیں کہ ہاں مائیک پومپیو کی موجودگی میں ایسی ملاقات ہوئی ہے امریکی اخبار کی جانب سے تزدیق آ جانا اسرائیل کی جانب سے تزدیق آ جانا اور پھر سعودی عرب کا اس پہ انکاری نظر آنا مسلم امہ کہاں سٹینٹ کر رہے ہیں یا مسلم امہ کا اس وقت میں کیا کردار ہونا چاہیے اور فلسطینی جن کو ہم نے ہمیشہ اپنا بھائی کہا ہے ہم ان کے مقدمے کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم کشمیریوں کے مقدمے کو دیکھتے ہیں تو پھر پاکستان کو کیا سٹیپ لینا چاہیے اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان کو کسی بھی حوالے سے پریشرائز کیا جاتا ہے پہلی بات جو آپ نے پوچھا ہے کہ مسلم امہ وہ ہے کیا مسلم امہ اوائی سی ہے کیا دیکھئے پہلے تو سپیرٹ میں ایک مسلم امہ ایگزیس کرتا تھا اب تو کاغذ پہ بھی نہیں اب تو کاغذ پہ ہی کر رہا ہے نا ان فیکٹ تو نہیں کر رہا ہے ایک پہلی بات دوسری بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پریشر کیا گیا ہے سعودیز خود پریشر میں آ گیا ہے ٹرمپ نے ان کو خود پریشر کیا ہے ٹرمپ نے کیا کیا نہیں کیا ہے ان کے لیے ان کو تو مجبور کیا ہے اور اپنے حرکتوں سے اب یہ دوسروں پہ پریشر ڈال رہے ہیں دیلیور کروا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایکسپیکٹر تھا پاکستان اب آپ پاکستان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے وعدہ کیا تھا اگر وہ وعدہ کو آپ چھوڑیں گے تو پھر آپ یہ بتائیں آپ کی کس قسم کی بیسس پہ آپ ہندوستان کو کہیں گے کہ وہ وعدہ جو یو این کو دیا تھا سیلپ دیٹرمنیشن پہ وہ پورا کریں بہت کس صحیح بات ہے جب بھو اپنا وعدہ کشمیریوں کو توڑیں گے مثال کے طور پر اگر آپ نے انڈیا کو دوسرے ملکوں کو کہا کہ یہ نہ کریں آپ نے وعدہ کیا تھا یو این ریزولوشن ہے سیکیورٹی کانسل ریزولوشن ہے وہ کہیں گے تم خود ہی کہہ رہے تھے کہ فلسطینیوں کو تم کبھی نہیں مانو گے جب تک وہ نہیں مانے ان کا کنڈیشن کیا ہے جب تک ان کو ایک ریاست نہ ملے تو اب تو تم خود اپنا وعدہ توڑ رہے ہو دوسرے کو سکھا رہے ہو وعدہ پورا کریں ایک بیسز مل جائے گی زفر صاحب ایک بات اور بتائیے گا ابھی آپ نے جو بائیڈن صاحب کے بھی سٹیٹمنٹ کی بات کی تو جو ٹرمپ صاحب پریشرائز کرتے رہے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کو پریشرائز کیا اجارت تعلقات بہتر کرنے کے لیے تعلقات قائم کرنے کے لیے اسٹرائیل سے بزارت ٹرمپ صاحب کا اس میں رول رہا ہے اب جب جو بائیڈن صاحب آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ فورن پالیسی شفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا میں نہیں سمجھ آپ کیا مطلب مانے کہ کیا ہم وعدہ اپنا توڑیں گے کہ رکھیں گے یہی ہے نا آپ تو فورن پالیسی شفٹ کر کے اس کو کچھ پنارے کپڑا لباس یا کچھ پوڑا سا آسان ہو جائے مگر سیدھی سادھی بات یہ ہے یو این ریزولوشن ہے نہیں نہیں سر میں کہہ رہا ہوں کہ یو ایس فورن پالیسی اس میں شفٹ دیکھیں گے سر ہم بیکز ٹرمپ صاحب تو یہی چاہتے تھے اور ان کی یہی کوشش تھی لیکن کیا بائیڈن صاحب کی فورن پالیسی بھی ایسی ہوگی تیکھئے بائیڈن صاحب کے بارے میں دو چیزیں آپ یاد رکھیں ان کو ہلال پاکستان ملا ہے نوز پاکستان بڑے اچھی طریقے سے وہ پاکستان کی حالت پیانتے ہیں اور اگر ایک زمانہ یہ تھا کہ اوباما کے ساتھ انہوں نے لڑا لڑا کس پاتھ تھے وہ بھیج رہا تھا فوسلز افغانستان کو وہ کہہ رہے تھے نہیں پاکستان کو مدد کرو پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے سٹریٹیٹکلی یونائٹی سٹیٹس کے لیے اب اپنا پالیسی وہ پسیو کرے گا جو پہلے کہا میں تو صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں اس کا پہلا سٹانچ کیا اب تو آیا ہی نہیں ہے جب آئے گا پھر کرے گا پھر پتا چلے گا اس وقت پوچھیں اچھا حلالی صاحب اگر سعودی عرب ہم اس کو اگرف کر لیتا ہے کہ اگر سعودی عرب ازرائیل کے ساتھ آمن معاہدہ کر لیتا ہے تو پھر پاکستان کا کیا سٹیپ ہوگا ہماری جو سفارتی پالیسیز ہیں سعودی عرب کے ساتھ کیا اس میں ہم کوئی تبدیلی دیکھیں گے معنی سچ تھوک کے چاٹنا اگر سعودی عربیا کر رہا ہے تو اس کے معنی پاکستان کو یہ کرنا چاہیے ہم نے سوچنا چاہیے کرنے کے لیے کیوں کیا وہ ہمارے پر اس لیے کہ وہ نوکرییں دے رہے ہیں ہمیں پیسے آتے ہیں ہمارے ادھر سے اس لیے میں کہتا ہوں ایک ریفرینڈم کرو نا اس ملک میں پوچھو عوام کو کہ دیکھو ہم نے وعدہ کیا تھا اگر وعدہ تم رکھو گے تو تمہارے خلاف سینکشنز ہوں گے چار چھ بلین ڈالر تمہارے سعودی عربیا سے جائیں گے اور چار بلین جائیں گے یو اے ای سے دس بلین ڈالر کا نقصان ہوگا یا وعدہ پہ تلے رہے ہو اگر تم تلے ہو وعدہ پہ ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے مگر پھر وہ جو بھگتنا پڑے گا آپ کو وہ بھگتنا پڑے گا تیار ہو کہ نہیں پوچھیں ان کو ایک کانسٹیچوشن میں ایک کلوز دکھا گیا ہے کہ ریفرینڈم سے پوچھ سکتے ہیں بلکہ صحیح بہت شکریہ زافر حیالی صاحب ساتھ موجود تھے آپ اس اہم معاملے پر تذیع کر رہے تھے بڑھتے ہیں ایک اور اہم موضوع کی جانب مچھلی فروش انہوں نے تاریخ رقم کی پہلی بار اپنا ٹھیلہ ایف بی آر میں ریجسٹر کروایا کراچی کے اس نوجوان میں چھوٹا کاروبار فیڈل بورڈ آف ریوینیو میں ریجسٹر کر کے وزیراعظم عمران خان کے ویژن کو بڑھایا ہے شاہد اور سی فوڈ بابو انہوں نے اپنے کاروبار کو بقاعدہ طور پر ایف بی آر سے ریجسٹر کروایا ہے بلکہ اس کا انٹین نمبر بھی شاہد کے پاس ہے اور ٹیکس بھی قومی خزانے میں جائے گا یہ نہیں ہے نوملی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس تو پی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ریجسٹر نہیں کرواتے ہم اس کو فائل نہیں کرتے تو شاہد آج ہیں ہمارے مہمان ہم بھی کچھ دیر میں ان سے بات بھی کریں گے کہ اس سے فرق کیا پڑا اور یہ انہوں نے کیوں کیا کس چیز نے ان کو پش کیا کس کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹپ لیا ہے شاہد گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ اسلام علیکم الحمدللہ بالکل کیسے مدازہ آپ شاہد الحمدللہ ٹھیک 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 بتائیں مجھے جب یہ کرونا کوویٹ کا سلسلہ چل رہا تھا تو میں نے معاشرے میں دیکھا کیونکہ میں خود سوشل ایکٹیویسٹ ہوں تو میں فیس بک پر دیکھتے رہتا تھا کہ کاروبار دن با دن تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں ملک کی حالات ملک کی معیشت خسارے کی طرف جا رہی ہے آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملے بحث چل جاتی ہے کہ ہمارے وزیر آزم جو ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں کرزیں مانگ رہے ہیں ہم بیکاریوں کی طرح دنیا کے سامنے جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے اندر جو مایوسی اور جو نوجوانوں کے اندر جو ایک پریشانیاں تھی کہ بھائی نوکریہ نہیں ہے جوب لیسے ہم کچھ نہیں کر پا رہا تو اتنے میں دارشی بات ہے جب کوویٹ آیا تو عالمی معیشت کرائیسیز میں آئی پوری دنیا کے ساتھ ہوا مہاں پاکستان بھی تھا اس میں جوب کا بھی ایشو تھا تو میں ٹیچنگ کے ساتھ ٹویشن بھی پڑھاتا تھا تو اس دوران میری ٹویشن چلی گئی ٹویشن کے لائے ایک جوب اور میں کرتا تھا وہ جوب بھی گئی اب میرے پاس صرف تھا اسکول وہ بھی لگ رہا تھا کہ ایجوکیشن سسٹم اب ختم ہو جائے گا اور یہ کوویٹ سکول بند ہو گیا تو ہماری سیلیز کان سے آئے گی تو پھر میں نے آن لائن پریکٹیکلی یہ کاروبار شروع کیا اب میں نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کیا چیز چل رہے ہیں تو دیکھا ہر کوئی کپڑا بیچے رہے ہر کچھ نہ کچھ چل رہے تو میں نے کہ یونیک کام کیا جائے جو میری ثقافت بھی ہے اور جس کام ہے میں ایکسپرٹ ہوں کیونکہ میں بائیکاسٹ بنگالی ہوں تو مجھے مچھلیوں کی سب سے زیادہ پہچان ہے کہ مجھے پتائے تو پھر میں نے سی فوڈ کی طرف توجہ دی پھر میں نے ایکسپیرینس کے لیے فیس بک پر پیج بنایا اور اس کو رن کیا رن اپ کرنے کے بعد اچھا ریسپونس ملا آہستہ آہستہ پھر جب یہ تقریباً ایک دو مہینے کام اچھا خاصا اس کو آٹومیٹک جو بوسٹ آرگینک ملنا شروع ہوا مجھے ریسپونس پھر میں نے سوچا کیوں نہ اب تو بس ٹھیک ہے ایک سرویس وہاں سے لا کے دینا اب کیوں نہ ایک ایسا پروپر سیٹ اپ ہو جہاں پر لوگ میرے پاس آئے میں اب لوگوں کے پاس نہ جاؤں اچھا اب کوویٹ کی دوران اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ آپ کوئی اچھی جگہ لے نہیں سکتا ہے ٹائم شیڈیول کا مسئلہ لوگوں کے ملنے ٹھیلہ تیار کروائے اپنے والی سب کا اب ٹھیلہ تیار کروانے کے بعد پھر میں نے دیکھا میں نے کہا جب اپنا بزنس شروع کری ہی دیا سٹارٹ اپ لے لیا اب معاشرے میں ایک جو ٹھیلے لگانے والے بے شمال لوگ ہیں ایک تو یہ تھا کہ مجھے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ کوئی کاروبار یا کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا لیکن موٹیویٹ کرنا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے نوجوانوں کے اندر بھی جو ایک جذبہ بیدار ایک ان کو نئی جہت ملے تو پھر میں نے ٹھیلہ بنوایا اور ٹھیلہ بنوانے کے بعد اب دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جو اینا کلے والا کلے بیچ رہا ہے سبزی والا سبزی فروش ہے تو مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا پھر وہی لوگ معاشرے کے اندر بے ہی سی اور پھیلائیں گے کہ پڑا لکھا گریجویٹ بندہ ٹھیلہ لگا رہا ہے مطلب تم میں اور اس میں کیا فرق ہے تو اسی فرق کو واضح طور پر دنیا کو دکھانے کے لئے سمجھانے کے لئے کہ بھائی کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا پھر میں نے اپنا ٹھیلہ ریجیسٹر کروا ہے اچھا یہاں پر مقصد یہ نہیں تھا کہ میں دنیا کو دکھاؤں اصل مقصد میرا یہ تھا کہ دیکھیں ایزا سیٹیزن پاکستانی سیٹیزن یہ میرا رائٹ بنتا ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے جائر سی بات ہے جب ہم کامرس پڑتے ہیں یا بھی کوئی ایڈوکیشن پڑتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلو تو یہی چیزیں سکھائی جاتی ہے کہ دیکھیں اچھا شہری ہونا اور صرف شہری ہونے میں کیا فرق ہے تو مجھے بننا تھا اچھا شہری تو میں نے اپنا جو رائٹ تھا جو میرا فرض بنتا ہے میں نے اپنا آپ کو جا کے رجیسٹر کروا دیا پریشانیاں ہوئی ہیں تھوڑی بہت لوگ سمجھتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اپنے پر رجیسٹر کروانے سے کیا پریشانی ہے فر ایکسامل جب آپ فبر گئے تو وہاں پہ جو شخص بیٹھا وزر آپ نے کہا کہ میں تھلا رجیسٹر کروانے تو وہاں پر رجیسٹر کروانے ہیں تو وہاں پر رجیسٹر کروانے ہیں مطلب وہ تاجوب میں تھا کہ ایزا سیٹیزن اپنا جو میرا رائٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کو فائدہ پہنچاؤں شاید میری اس انیشیٹیف سے سو لوگوں کو سو سے ہزاروں کو ہزاروں سو لاکھوں لوگوں کو شعور آ جائے ان کے اندر جو شعور بیدار ہو جائے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا ایک حل ہے کہ آپ ایک کام کریں تھیلا تو ہم ایزا اس کو پروپر تھیلا نہیں لکھ سکتے آپ اپنے گھر کا ایڈریس لکھوا دے اس میں کیونکہ جب بھی آپ رگیسٹر کرواتے ہیں تو وہ کوئی ایک فکست جگہ مانگتے ہیں یا تو آپ کی کوئی شاپ ہو یا پھر آپ کے پاس کوئی پلوٹ ہو جس کے نام پہ آپ رگیسٹر کیا تو پھر میں نے کہا کہ اپنے گھر کا ایڈریسٹر کیا میں اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا پلوٹ نمبر اور پھر جو میرا بزنس سا سی فوڈ بابو اور لیڈی جو میں نے پیج بنا کر اس کو فیس بک پر سوشل میڈیا پر اس کو انتراج کیا تو اس کا میں نے اسی فوت بابو is not registered آپ registered company ہیں اچھا آپ کو دیکھتے ہوئے اور بھی لوگوں نے کیا کچھ ایسا سننے کو ملتا کہ اچھا میں نے کیا تو میری بیچہ لائم لگی ہے آپ میڈیا کی جانب سے اس کو خاصا پذیرائی ملی تو مجھے تقریباً کوئی سات سے آٹھ تھے لی والوں نے رابطہ کیا اب ان کے اندر جذبہ ہے کہ بھئی ٹھیلا بھی registered ہوتا ہے مطلب میں بھی فائلر بن سکتا ہوں مطلب ایسا ٹیکس پیئر تو ایسا بھی ہوئے اور بہت ساری تنقیدوں کا بھی سامنا رہا تنقید یہ تھی کہ ایک تو ہمارے ہاں دو چیزوں کا مطلب مسئلہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز company کا کوئی product خریدتے ہیں تو لوگوں کو یہ گمان ہے کہ ہم تو ہر چیز میں ٹیکس دیتے ہیں پھر ہم فائلر کیوں بنیں مطلب ہم فائلر بھی بنیں ہم چیزوں میں بھی ٹیکس دیں سیلز ٹیکس دیں میں نے کہا دیکھیں دو چیزیں الگ الگ بات ہیں سیلز ٹیکس آپ کا انکم ٹیکس نہیں ہے انکم ٹیکس آپ تب دیتے ہیں جب آپ کی سیلری ایک لیمیٹڈ ٹائم کر جاتی ہے اور آپ ایک ہینڈسوم اماؤنٹ آپ منتلی آپ کے سالان آتے ہیں اس سے اس کے سلابز ہوتے ہیں اس میں چند پیسے حکومت کو دیتے ہیں تاکہ آپ کی معیشت کو فائدہ پہنچے دیکھیں اب ہمارے مطلب جو نظام ہے جہموریت نظام اس کا اندر جو ایکزیکیٹیف سینٹرز آتے ہیں جو بھی ملک میں تو ایکزیکیٹیف سینٹرز ہماری فیسیلیٹیٹ کے لیے ہوتی ہے ہماری فیسیلیٹیشن کے لیے ہوتی ہے اس میں ہوسپیٹلز اس میں میڈیکلز اس میں ہمارے پولیس یہ ہماری دیفینس جتنے بھی چیزیں وہ ہمارے ٹیکس سے چلتے ہیں اب لوگوں کو یہ ہی شعور نہیں آرہا کہ بھائی سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس دو الگ الگ چیز ہیں سیلز ٹیکس آپ سے ایک کمپنی لیتی ہے جب آپ کوئی پروڈکٹ کھڑیتے تو کمپنی زیادر سے یہ بات ہے وہ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تو انڈیریکٹ لی کیا کرتے ہیں وہ اپنے پروفیٹ مارجن کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں سیلز ٹیکس لگاتی ہے بلکل بلکل اب آپ کا فوکس ہے کہ انکم ٹیکس ہونا چاہیے وہ گورمنٹ کو جائے جو ہم گورمنٹ کو جائے جو ہم گورمنٹ کو جائے اور میں ڈائریکٹ گورمنٹ ہو جاؤں اب مجھے یہ بتائیں فرق کیا پڑا یعنی آپ کی آمدنی میں کوئی فرق پڑا یہ کرنے سے نہیں آمدنی میں کیا فرق پڑے گا مطلب آپ کو ہمیں خزانے کو فائدہ دینا چاہے بلکل بلکل دیکھیں میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کیونکہ ایک سلاب ہوتی ہے اس سلاب میں اگر آپ فال کرتے ہیں تب آپ انکم ٹیکس پیئر ہوتے ہیں تب آپ اسے رجسٹر کر باتے ہیں بلکل کیا ایک ٹھیلے والا اتنا کماتا ہے کہ پھر وہ سلاب میں فال کرے اور پھر وہ ٹیکس پے کرے اگر سچی بات کہوں تو یہاں پر بہت سے ایسے ٹھیلے ہیں جو ماشاءاللہ کر لیتے ہیں اچھ لیکن فائلر بننے کے بہت سارے بینیفٹس ہیں یہ سوچ اگر میں یہ میں چاہ رہا ہوں آپ پلیز بتائیں ہاں لیکن چھوٹا بزنس کرنے والے لوگ انہیں آئیڈیا بہت سے کام ٹھیکس پر مثال کے طور پر جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں کوئی لون لینے کے لیے انکیس آپ کو ایک ایسی امرجنسی آ جاتی ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی اور option نہیں ہے اب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں تو بینک کہتے ہیں سیکیورٹی تو آپ سیکیورٹی کہاں سے لاؤ گے کوئی شخص آپ کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے تو آپ کوئی اپنی ایسی پروپرٹی یا کوئی ایسا ایسی ٹھیکس بینک کے پاس ڈیپوزٹ رکھواتے ہیں کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے اس کے اگرنس آپ میں لون دے دیں اب پھر بھی بینک آپ سے بڑے ایک پروسس ویریفیکیشن کا ایک لنبا ایسا چلاتے ہیں لیکن جب آپ ایف بی آر سے ریجسٹرڈ ہوتے تو وہ پروسس ایسی ہو جاتے ہیں جہاں آپ کو اتنے لنبے پروسس سے گزر کر آنا پڑتا ہے اب بینک کو معلوم کہ یہ شخص ویلیڈ ہے ایف بی آر سے ریجسٹرڈ پرسن ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بینک ویسے ہی سیونٹی پرسنٹ آپ کو جو ہے نا بلکو چیلے وہ پروسس آسان جاتا ہے اب یہ بندہ کہیں باگ کرنی جانے بلکو چیلے ایک بات ایک بات اور مجھے بتائے گا ابھی کچھ سے پہلے آپ نے منشن کیا کہ آپ بنگالی ہیں یہ ہم نے جنرلی دیکھا میں اس لئے آپ سے سوال بھی کروں کہ جنرلی بنگالی اگر یہاں پر بس رہے ہیں تو ان کو آگیا بچوں کو آئی ڈی کارڈ بنانے میں بڑے دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ ایف بی آر گئے میں اس سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے کبھی آپ نے ایسا فیس کیا آئی ڈی کارڈ کا یا اور ڈاکمنٹیشن میں کوئی مسئلہ پیش آیا ہو آپ کو میں اس پاکستان میں وکٹم ہوں خود تین سال میرا کیس چلتا رہا حکومت پہ جس کے بعد مجھے کافی پذیرائی بھی ملی 2017 میں میں ایک دفعہ پھر وائرل وقت اور سامنا پہ بھی میرا ایک بلوگ ہے جس پر عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا 2018 میں کہ اغوانی ہو یا بنگالی جو اس ملک میں رہ رہایا اور جن کی دوسری تیسری نسل بڑی ہو چکی ہے انہیں ایڈنٹیٹی کارڈ یعنی سیٹیزنشپ مل جانی چاہیے دو ہزار پندرہ کی سٹوری ہے کہ جب میں والدہ کا کارڈ لے گیا اور میں اپنا کارڈ بنوانے کے لئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نائنٹین سیونٹی من کے پروف دیجئے میں نے کہا میرے پاس اتنے پرانے ڈاکومنٹ تو ہے نہیں کیونکہ عرصہ گزر چکا ہے کرائے کے گھر میں رہنے کی وجہ سے ڈاکومنٹ ادھر کے دور ہو گئے لیکن ایزا سیٹیزن میں رائٹ رکھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے کہ میری والدہ کے پاس کارڈ ہے وہ نیشنل ہے میرے نانیال سکسٹی فائف سے بلانگ کرتی ہیں یہاں پر میرے پاس سارے ڈاکومنٹ لیکن انہوں نے وہ ویریفیکیشن کا پروسس چلایا اور وہ بڑا لمبار سا چلتا رہا پھر میں نے ایک جدو جہد کی اور وہ تقریباً دھائی سال اور تین سال دوہزار اٹھارہ پہ مجھے سیٹیزن ملی دوہزار پندرہ میں جب میں نے کیس کیا پھر میں اسلام آباد نادرہ ہیڈکوارٹر گیا وہاں سے موتو صبح آلہ گیا اور گورنمنٹ کے پورے رولز کو فالو کرنے کے بعد پھر مجھے نیشنلیٹی ملی اس وقت سے آپ کے اس کام کے بعد بہت سے اور لوگ ملیسان ہو گیا مطلب اب دیکھیں اب ایک اہم مسئلہ یہاں پہ بھی ہے کہ اگر حکومت بھی اس بارے میں سوچے کہ بتایا یہ جاتے اب ہیٹ کاؤنٹ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں ایک غیر حتمی ایک غیر نتائج ہے کہ کراچی میں بسنے والے تیس سے پینتیس لاکھ بنگولی ہے جن میں سے سیونٹی فائی پرسنٹ تو ایٹی پرسنٹ وہ انڈاکیومنٹ ہے اگر ان کو ڈاکیومنٹ کر دیا جائے اور اس میں سے بہت سارے لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں بڑے بیمانے میں دکان چلا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس لیبر ہے مزدور کام کرتے ہیں اگر انہیں ڈاکیومنٹ کر دی جائے حکومت کی جانب سے اور وہ خود کو ایف بی آر پر شو کر دے تو اگر وہ سالانہ ماشاءاللہ ٹیکس دینا شروع کرے تو اس سے ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا ایک تو ایک ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا دوسرا ایک بڑا فائدہ ہوگا کہ جب تک ریجسٹریشن نہیں ہو تب تک بچوں کا بے فارم بننا ان کا سکول کا ایڈمیشن ہونا یہ پروسس نہیں چلے گا یہ پروسس چلنا بہت ضروری ہے بہت اچھا لگ آپ سے ملکے اچھی سوچ ہے آپ کی سٹے پوزیٹیو ساتھ موجود تھا بیاج چکریہ ہمیں کوئی کلی ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو نننے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مسائل پر بات کریں گے ڈاکٹر نوکی خانم is with us لیکن آفٹر دا بریک ہم ان سے بات کریں گے stay with us ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور جو کراچی میں رہتے ہیں چھوٹیاں اگر ہو جائیں بچوں کی سوچتے ہیں کہ کہیں گھومنے جائیں گے لیکن بالکل گھومنے جانے کا کوئی پلان نہ کیجئے گا because کرونا تو ہے موسم اچھا یہاں پر آگئے موسم سرما کی پہلی بارش ہونے کا جناب امکان ہے میکنم موسمیات کے مطابق آج شہر میں ہلکی بارش اور گوندہ باندی کا امکان ہے یعنی کراچی کا موسم آسم ہو گیا آئندہ آتی نوز کے دوران درجہ حرارت انتہائی کم رہے گا شہر میں بارشوں کا کون سا سسٹم ہے جو داخل ہوگا اور کہاں سے یہ داخل ہونے جا رہا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے جواد میمن صاحب نے جواد صاحب گوڈ بارننگ اسلام علیکم کہیے گا کیا چانسز ہے کراچی میں بارش کے حوالے سے اگر بادل برستے ہیں تو یہ سسٹم کتنا مضبوط ہوگا کتنے دن تک جاری رہے گا کراچی والے کتنے دن تک اس موسم کو انجوائے کر پائیں گے یہ سسٹم جو ہے وہ اگر سرزیوں کا سیزن ہے تو بیسر دیسر بنس کی جو ہے وہ آمد شروع ہو جا دی ہمارے آن اور یہ جو سسٹم آ رہا ہے اس کا رخ کافی حد تک جو ہے وہ بلوچستان کی سائٹ کافی حد تک رہے گا کراچی اس سسٹم کے بلکل ایج پر ہے تو بارشوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شہر میں تقریباً آج اور کل 50 to 60% چانسز ہیں کہ ڈریزر لائٹ رین ہو جائے جبکہ کچھ ایسے 20 سے 30% چانسز بھی ہیں کہ گرد چمک کے ساتھ کوئی اگر سیل یہاں موف کرتا ہے تو کراچی کے نورزن اور ویسٹرن ایریاز میں جو ہے وہ تھندر شاورز بھی ہو سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو سسٹم ہے جو سویسٹرن ڈسٹرابنس کے وجہ سے بن رہا ہے یہ نورمل ہے دسمبر نومبر میں اسی طرح ہوتا ہے بلکل شوئی بھی یہ نورمل ہے لیکن اس زفعہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سردیاں جو ہیں وہ لانگر دین ایکسپیکٹڈ ہیں اور تھوڑی سین کے شدد بھی زیادہ ہوگی تو یہ جو سسٹم آرہا ہے یہ بلوچستان کی طرف جو ہے وہ اس کا کافی زیادہ اثر ہے اور کچھ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کے بالکل نکلنے کے بعد جو ہے وہ شہر میں کافی تھنڈی ہوای چلیں گی تقریباً چالے پینتالیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر کے آسفات رہ سکتی ہیں تو نومبر کا جو ہائیسٹ ٹیمیریٹر ہے جو تقریباً چیز دگری ہے کراچی کا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے اس دفعہ یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے کیونکہ لویسٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دن کے ٹائم سے وہ اکیس پائیس دگری جاتے ہیں اچھا جواد ہم کیا اس چیز کو سوچیں کہ کراچی میں سائیبیریان ہوایں داخل ہو گئی ہیں جو کہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جب تھنڈی ہواوں کے تھپیڑے پڑتے ہیں تو وہ ہی سائیبیریان ہوای ہوتی ہے وہ داخل ہو گئی کراچی میں جی بلکل یہ سائیبیریان ہوای ہیں جو کہ اس وقت بھی شہر میں کافی عد تک چل رہی ہیں اور جیسے ہی یہ ویسٹ ویسٹ موو کرے گا تو اس کے بعد ایک فورم سپیشر سے جو ہے یہ کافی ہوایاں یہ آئیں گی اور جھکٹ جل سکتے ہیں تقریباً پچاس سے پچپن کلومیٹر کے آس پار اچھا اور آپ نے ساتھ ہی بتا دیا اس سے پہلے کہ ٹوئنڈی ون ڈگری سنٹیگری ہم لوہسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نوویمبر میں ایسے ہی ٹوئنڈی ونڈ تقریباً کہہ سکتے ہیں شویب کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں اگر ہوتا ہے تو پھر یہ نوویمبر کے مہینے کے لیے جو ہے وہ ہائیس ریکارڈ پر رہے ہیں جو کہ اس وقت تقریباً سائیس دگری ہے آفیشل جو لاسٹ یئر دیسمبر کا انڈ اور جنوری کا سٹارٹ کڑاکے کی سردی تھی کراچی میں کیا ویسی سردی ہم اس بار دیسمبر ارلی دیسمبر دیکھ لیں گے بلکل شویب ویسی سردی جو ہے اس بار ہم ارلی دیسمبر دیکھ لیں گے بلکہ انفیکٹ دیسمبر کا تقریباً جو پورا مہینہ ہی ہے وہ کافی اچھی تھنڈ رہے گی جنوری میں ہم مزید جو ہے وہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ دیسمبر کے مقابلے میں تھوڑی سی مزید تھنڈ بڑھ جائے لویس جو اس بار ایکسپیکٹڈ کیا جارہا ہے وہ تین سے چار ڈگری کچھ علاقوں میں ہو سکتا ہے تین سے چار ڈگری کراچی میں بلکہ شویب آپ کہیں تین ڈگری تک پارا گر جائے گا شویب یہ ڈیسمبر اینڈ یا جنوری کے سٹارٹ تک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ اریاس جو ہے وہ دو سے تین ڈگری چار ڈگری بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اوورال سٹی نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سربیوں کے موسم میں جو سی فیسنگ اریاس ہوتے ہیں وہ کچھ تک گرم رہتے ہیں جس وقت اس وقت میں ہوں تو یہاں کو جو نورمل ٹیمپریچر اس وقت جو چل رہا ہے وہ 22 دگری چل رہا ہے اچھا یعنی جواد وہ کراچی آئیٹ جو کہ اس چکر میں اس موسم میں نوردن ایڈیاز نہیں جاتے کہ بچے بیمار ہوں کے تھند ہیں وہ چاہے یہاں رہے چاہے وہاں جائے بات تو ایک ہی ہے نہیں بالکل آپ نے کیر جو ہے وہ ضرور کرنی ہے کیر ضرور کرنی ہے جواد یہ بتائیں کہ کراچی میں ویسے تو عمومن ہی کہا جاتا کہ تھنڈ نہیں ہوتی ہے لیکن جسے ہاں بتا رہے ہیں کہ ویدر چینج ہوئے اس کی کیا وجہ ہے جو ہم نے گرمیوں میں بارش دیکھی بہت زیادہ ہوئیں مطبق امید نہیں تھی تنے بارشوں کی یہ اس کی وجہ یہی ہے دیکھیں اس کا جو گرمیوں میں جو بارش ہیں اس سے تھوڑا سا لنک نہیں بنتا ہے بیسیکلی یہ ہے کہ اوورال جو ورڈ فینومینا وہ اس وقت چینج ہویا ہوا ہے ہم ایک ایک سیزن سے نکل کے دوسرے سیزن میں جا رہے ہیں اور یہ لانینیا سیزن کہلاتا ہے لانینیا فینومینا کہلاتا ہے جو پورے ورڈ کے جو ویدر ہیں اس کو الگ الگ طریقے سے ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس دفعہ یہ جس شدت سے موجود ہے اور پاکستان میں جو اس کے اثرات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ اکراؤس پاکستان جو ہے وہ کافی ہے زبردست تھن پڑے گی برفباری بارشیں کافی زیادہ ہوں گی یہ ہو بھی رہا ہے اور بیک تو بیک جو ہم ریکارڈ بریکنگ ایوینٹ بھی دیکھ سکتے جوال بھئی یہ ہو رہا ہے ایپتاباد میں آج سب برفباری ہوئی ہے حالانکہ نویمبر میں ایپتاباد برفباری نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہے بلکل اور انفیکٹ میں آپ کو ایک اور ریکارڈ بریکنگ بات بھی بتا دوں کہ لازٹ جو ویسٹرن ریسورپنس نکلا تھا نویمبر میں تقریباً ہفتہ دس دن پہلے کی بات ہے چترال اور در میں بھی برفباری ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ عمومن نویمبر کے مہینوں میں چترال یا در کے علاقوں میں برفباری نہیں ہوتی ہے چترال میں یعنی پہلے جو پلان کرتا تھا مری نتیہ گلی ایوبیا تھنڈیانی یا نوردن ایریاز جانے کا دسمبر کے انڈ میں جسٹ ٹو سی دس نو فال وہ اب نویمبر میں بھی دیکھ سکتا ہے یہ ہی ہو رہا ہے جناب لیکن جانے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیوز میں دیکھیں آپ کو رونا ہے جواب بھی بہت چکے ساتھ موجود تھے آپ اور موسم سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے کراچی میں تین ڈگری تک پارا گر جائے گا جناب یہ خبر ہے کہ دسمبر اس بار بہت چلڈ ہوگا یعنی جو دسمبر انڈ اور جنوری سٹارٹ تھا لارسٹ یئر وہ دسمبر کا سٹارٹ ہوگا یعنی صرف سویٹر نہیں نکالنے جیکٹے بھی نکالنے صرف کمبل نہ نکالنے رزائیاں بھی نکالنے تو آپ جا رہے ہیں پھر آپ جائیں گے دیکھیں آگے بڑھتے ہیں سارا دنیا بھر کی بات کل لیتے ہیں پولنچ کے دارالحکومت وارسا میں آج کر لے کے مارت کی بڑی دیوار عام لوگوں کے لاوہ سوشل میڈیا پر بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے بہت ظاہر اس دیوار پر عام سا پینٹ استعمال کرتے ہوئے مصوری کی گئی ہے لیکن در حقیقت یہ پینٹ جو ہے نائٹروجن آکسائیڈ کی اتنی فضائی آلودگی جذب کرتا ہے جتنی سات سو اسی درخت کر سکتے ہیں واؤ اور یہ زہریلی کوہر یا اس سماغ کی ایک بڑی وجہ یہی نائٹروجن آکسائیڈز ہوتے ہیں اس پینٹ میں رنگ کے ساتھ ساتھ فوٹو کیپٹلسٹ کہلانے والے خاص مرکبات بھی شامل کے گئے ہیں جو نائٹروجن آکسائیڈز سمیت کئی بیماریوں سے متاثر ہونے کے بعد سامپ کے ڈسنے پر بھی وہ محفوظ رہے ہیں آئین جانز کو راجستان کے شہر جودپور میں کوبرہ نے ڈس لیا جس کے بعد ایک مقامی اسپتال میں داخل کر دیا گیا جانز پہلے کرونا ورس سے متاثر ہو چکے تھے لیکن جب اسے سامپ کے ڈسنے کے بعد لائے گیا تو شبہ ہوا کہ جانز کو دوبارہ کوویٹ ہوا ہے تہہم ٹیسٹ کروانے پر یہ خطرے دور ہوا جانز کی تربیت سمل گئی اور اس کی زندگی اب خطرے سے باہر ہے خیر ایک اور خبر یہ ہے کہ جلد بازے میں اکثر غلطی ہوتی ہے اور ایسی غلطیاں کئی مرتبہ بہت زیادہ مہنگی بھی پڑ جاتی ہیں لیکن کسی کی اجلت کسی کو مالا مال کر دے یہ قصہ بھی اسی دنیا کا ہے ایک ایک کس دھون میں بیٹھا تھا کہ محترمہ کو ان کا مطلوبہ ٹکٹ دینے کی بجائے بریک دی بینک نامی لوٹری ٹکٹ تھما دیا صحیح میں نے کہا ہے بلکل صحیح اور اس خلق نے غلطی سے ٹکٹ خاتون کو تھمایا اس پر ایک لاک ڈالر کا جاک پورٹ نکلا اب خاتون روپوں کے حساب سے جناب ہو چکے ہیں کروڑ پتی پتنی بھی ہو سکتا ہے چالی بڑھتا کیا پتنی ہے نہیں ہمیں کیا پتہ کروڑ پتی ضرور ہے اچھا آسٹریلی کے ساحل پر 26 سال قبل نیو اے نائٹ پر کھو جانے والا پرس حیران کن طور پر مالک تک پہنچ گئے 26 سال پرانہ پرس مل گئے واؤ 26 منٹ پہلے والا نہیں ملتا جاؤزف پکنک بنا رہے تھے کہ انہیں مردانہ پرس ملا کچھ رقم شناختی کارڈ کریٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ موجود تھے جاؤزف نے شناختی کارڈ سے نام دیکھ کر انہیں ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں خیر آگے بڑھتے اور واپس اپنے ملک پہ آتے کارچ کی بات کہتے ہیں جس کی سڑکوں پر لڑکیاں موٹسائیکل چلاتی کام ہی نظر آتی اور اگر ایسے میں کوئی لڑکی موٹسائیکل پر سٹنٹ کرتے دکھائے دے تو یہ واقعی حیران اسلام علیکم مرینہ گوڈ مولننگ کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کب سے بائک چلانا شروع کی ڈر نہیں لگا کبھی کہ خدا خاصتہ کچھ ہو گیا تو کیا کروں گی سڑکوں پر کلی بھاگ رہی ہیں دوڑ اور سٹنٹ بھی گھر رہی ہیں پہلی بات اسلام اور ڈرر تو ہمیشہ ہر چیز میں لگتا ہے جب تک آپ اسٹارٹ نہیں کرتے ہو جب آپ اس چیز میں آجاتے ہو سٹارٹ کرتے ہو اور درر کو اپنے سامنے دیکھ لیتے ہو تو ختم ہو جاتا ہے اور سٹارٹنگ پہ لگتا تھا جب میں نے بائک سٹارٹ کیتے چلانے چلانے سٹارٹ کیا تھا میں نے اب مجھے درر نہیں لگتا اب مجھے مزہ آتا ہے لیکن خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسا حادثہ ہوا کیونکہ بائک کے ایکسیدنٹس بڑے بروٹل کسیم کے ہوتے ہیں ہڈیاں 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 میں بہت لگتا ہوں یہ کہہ سکتا ہے الحمدللہ کیونکہ تین چار ماشاءاللہ تین چار مطلب ایسا ہے جب میری لائف کا فرسٹ ٹور تھا اور بائک سکھنے کے پورے پانچ مینے بعد میں گئی تھی کراچے تا کشمیر اور میں تب سکوٹی رائیڈر تھی اور میرے پاس ڈائریک ٹو انڈر سی 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 کہ مرینہ چلا ہو تم میں چالنج ہے اور مجھے اس ٹائم پہ ہوتا تھا کہ یار چالنج ہے تو چل کر سکتے میں کر لیتیو تو جب میں بائک چلا رہی تھی اور منال کا راستہ مجھے پتا نہیں تھا کیسے میری لائف کا فرس ٹور تھا ویسے میں کبھی مرال نہیں گئی تھی تو جیسے میں وہاں جا رہی تھی اور وہاں باریش بہی تھی ہلکی پل کی اور روڈ بلکل پانی سے تورا گیلی گیلی گیلا روڈ تھا تو وہاں میں نے آگے گیر شفٹنگ پہ میں نے کلچ یوز کیا تو اس پہ جب کلچ یوز کیا میں نے تو میری بائک سلیب ہو گئی وہاں پہ مجھے لگی تھی تھوڑی سی زیادہ نہیں بچ گئے تب مجھے ڈر لگا کہ اگر مہینہ تم گر جاتی تو وہ جگہ ایسی ہے مارینا اسلامباد ماغلہ ہلز کی آپ بات کنے تل پیر سوحاوہ کافی خطرناک ٹریک ہے اس پہ جو بہت اچھے اچھے بائک چلانے والے وہ کہتے کہ بائک کوئی اور چلانے میں نہیں چلانے رہا بائک بائک چلانے مجھے بتائیں مارینا اب تک کتنی فیمل رائیڈرز ہیں جنہوں نے آپ سے ٹریننگ لیا جنہوں آپ نے سکھایا بائک چلانے بیکوز اب کراچی میں دیکھتے کافی خواہتے ہیں جو بائک چلانے رہی ہوتی ہیں جو بائک الحمدللہ ابھی تک میں نے 2019 میں یہ سٹیپ لینا سٹارٹ کیا تھا کہ میں لڑکیوں کو بائک سکھاؤں گی دو اپریل 2019 اب دیر سال ہوگے پہنڈ دو سال ہوگے تو اب تک میرے پاس الہمدللہ 90 پلس لڑکیا ہے جڈ کو میں نے سکھائی ہے لیکن ان میں سے ابھی جو میرے گروب کیونکہ میں سکھانے کے بات ایک چوائس ہوتا ہے آپ سکھنا چاہتے ہیں ہمارا جوائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ راوڈی میں نے اس لئے بنایا ہے سکھانے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو امپاور بھی کرنا ہے مطلب اگر میں لڑکیوں کو سکھا رہی ہوں ان کو تب تک سکھاتے ہیں جب تک لڑکی اپنی بائک نالے تب تک میں کہتے ہیں پریکٹس نہ چھوڑو کیونکہ پریکٹس سے آپ اور ایکسپڑو جاتے ہیں اگر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کےک لگا دی مجھے پتہ چل گیا بائک میں چار گئے رہے اور اسپیر دینی اس کو بائک چلانے گئے پریکٹس آپ نہ کرو تو میں آپ کو کرتے ہیں کہ آپ بائک راستے میں چلا ہوں جب تک ان کے پاس بائک نہ ہے جب تک میں خود اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو نہ دیکھو کہ وہ بائک چلا رہی ہے اور میری ساتھ دس کلومیٹر بیس کلومیٹر وہ ازیلی ٹرائیول کر رہی ہے تب تک میں ان کو اللہ نہیں کرتی تو اس لئے میں ریلی بھی نکالتی ہر چار مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد جب بھی میرے دو تین سیشن لڑکیا اکٹے ہو جاتی دس پندرہ بیس تو اس گریلی نکالتی ہوں تاکہ ان لڑکیوں کو کانفرننٹ مل جائے ان لڑکیوں کو روڈ میں چلنے کا کانفرننٹ ہو ان کو روڈ سینس ملے تو اس لئے میں گریلی نکالتی ہوں اور باقی جو لڑکیا گھر میں بیٹھے ہوئی ان کو بھی انکوریجمنٹ ملے یہ تو بڑی اچھی بات ہے مرینا مجھے بتائیں کہ آپ مووی میں بھی کام کر رہی ہیں تو سمجھ لیکن مجھے لگ رائٹنگ ساب سو رہی مووی مرینا جو مووی میں آپ کام کر رہی ہیں اس مووی سے مطاللق آپ ایکسپیرنس جاننا چاہ رہے تھے مووی مووی بھی دراصل میری سٹوڈنٹ نے مجھے رفر کی تھی کہ مام اکوا پر ہے سٹینڈ رائیڈر چاہیے تو آپ کو جانا چاہیے میں کہ اگر آپ کو لگتے تو میں چلی جاتی ہوں جب میں وہاں گئی تو وہاں پر یہی سوال تھا کہ آپ کو ایکٹنگ آتی ہے تو مجھے ایکٹنگ بلکل نہیں آتی میں کہ مجھے ایکٹنگ نہیں آتی لیکن سٹینڈ میں کر لیتی بائک پر جو بھی مجھے مزید کیونکہ بائک جو ہے میرا پیشن ہے اور مجھے ستنی لگاو ہے اور جس دن میری ساتھ نہ ہو یا خراب تو مجھے ایسا لگتا ہے میری ہاتھ پر نکٹے ہوئے لیترولی تو وہاں پر مجھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایکٹر چیئے میں بائکر میں کہ ٹھیک ہے مسئلہ نہیں اگر آپ بائکر چھئے تو پھر میں پھر انہوں نے مجھے دیکھا میری بائک وغیرہ تو انہوں نے مجھے دوبارہ کانٹیک کیا اور پھر مجھے ایکٹنگ سکھائی انہوں نے مجھے میند کی تھوڑی سی اور مجھے کہ ہم چیالنج لنکل تیار ہے آپ لنکل تیار ہو مجھے ٹھیک ہے لیکن مجھے تھوڑا اس ٹائم پہ تھوڑا سا ڈر تھا کہ اگر یہ لوگ مجھ سے ایکسپیرٹیشن کر رہے ہیں اور میں اگر ایکٹنگ نہ کر پاؤ تو لیکن پھر میند کی اور مجھے بہت اچھا لگا اور بہت ایکسپیرینس سکھنے کے بعد اس ایکسپیرینس کے بعد آپ اس طرف آنا چاہیں گی ایکٹنگ کی طرف بلکل جب جب ایسے کوئی رول ہو جس میں لڑکیوں کے بارے میں ہو جس میں ایسے ڈائلوگ ہو جس میں بہت مزاتا کیونکہ جو ہماری یہ مووی ہے اس میں بھی یہ موٹر و ریپ اس سے اس سے انسپیر ہوئی تھی تو مجھے اس بہت اچھی لگی کیونکہ آئندہ سالوں میں جب ایک عورت ایک لڑکی اپنی گاڑی میں سیف نہیں ہے اپنی گاڑی میں ٹریوی نہیں سکتی لگے سو بسیز میں کوئی لڑکی سیف نہیں ہے لڑکی کہاں سیف ہو سکتی لڑکی گر میں سیف نہیں تو بائکوں میں سیف ہو سکتی ہے میں بائک چھیک اور مرینا یہ اچھی بات ہے اگر موویز بند بھی رہی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں اممہ اببہ نے کبھی یہ کہا کہ بیٹا مت بائک چلایا کرو گر نہ جاؤ یا کبھی ایسا ہوا جب آپ چھوٹی تھی دیکھ کے اکثر خواتین کے ڈوبتے آجاتے بائیو کبھی یہ سوچ ذہن میں آئی یا اممہ بگا کیا ریاکشن تھا جب انہیں یہ کہا کہ بائک چلانے بائک چلانے سکھیں بائک چلانے بچپن سائیکل چلاتی تھی اپنے گر سے مطلب میں آگر فیڈل بیرہ میں امینا بزار عرشی وہ اپنے سائیکل بجاتی بائک لینی کیونکہ بائک لگ رہی ہے تو ممی 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 لگتا تا مزاق کر رہی ہوں تو مجھے اگ پیشن جب مجھے ضرورت پڑھ گئی تو پھر میں کسی کی سوئی میں لے لی لی اچھا مرین بیشاری امی بنا کرتی تھی جب کبھی ایسا ہوا میں نے بیٹا 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 بیٹی لے لے راجو ایسا ہوا ہے ایسا ایسا ہوا ایسا ایسا دارتتے ہیں جب لوگ کو ترسٹ نہیں ہوتا ہے پھر جب ترسٹ آج جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کر سکتی ہے تو پھر امی پیچھے بیٹھ 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 نہیں کچھ بہت لوگ ہوتے جو تھمز اپ کرتے اور کچھ بچے ہوتے جو آتے اور گہتے ہیں انٹی ریس لگائیں کچھ اس کے لاوہ یہ ہوتے کچھ لوگ ہماری اچھی ہوتے لڑکے وہ بیٹھانا بیٹھانا شروع کر دیتے ہیں ان کو بتاؤ کہ بیٹھ 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 کوئی بھی رونگ بیٹھ کوئی بھی بیٹھ کوئی سامنے سے آرہا ہے آپ کیسے بائک اٹھا سکتے ہو میں مانتی ہوں کہ آپ بائک اٹھا سکتے ہو لیکن اس کے لئے جگہ تو دیکھو پہلے جگہ دیکھی جاتی ہے اس کے بعد ٹھیک اچھا مرینہ وہ لڑکے جو کہ بائک چلانا چاہتی ہیں یہ جو سوچ رہی ہیں کہ ہم نے آگے آپ کی طرح بننا ہے آپ کی طرح سے اس طرح سڑکوں پہ بائک اپنی دوڑانی ہے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے پلاتفارم سے ان کو یہ میسیج ہے کہ آپ پہلے کیونکہ شوق سبکہ ہوتا ہے جس طرح پہلے لڑکے ایک گھر میں بائک ہوتی ہیں اپنے بائک اپنے بائک کو دیکھ کے بائک سیکھ جاتے ہیں انشاءاللہ آگے لڑکیاں بیاسی ہوگی کیونکہ ایک لڑکی دوسری لڑکیوں کو دیکھ کے ہی وہ موٹیویڈ ہو جاتی اور سیکھ جاتی ہے تو کبھی یہ گلتی نہ کریں اگر آپ کو سیکھنا بھی ہو آپ اپنے بھو بھائی بہن کوئی بھی جس کو آتا ہو اس سے اس کے بائک جانیے کہ اگر میں اس کو چلاو کیونکہ ریس لگانا اس کے گیر شفٹ کرنا یہ بائک چلانا نہیں لیکن اس مشین کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی دیکھنا ہوتا ہے بلکل اس کو آپ کو پہلے جاننا ہے کہ بائک کے کتنی گیر ہے بلکل چیز چلتی کیسی ہے اور مجھے خالی روٹ میں کیسے چلانا ہے اور ٹرافک وائل روٹ میں کیسے چلانا ہے اگر بارش ہو تو کیسے چلانا ہے زمین میں پانی ہو تو کیسے چلانا ہے یہ سب دیکھنا ہے اگر آپ یہ سب نہیں دیکھو گے جس طرح لڑکوں کے ایکسیڈل ہو رہے دلکل ایسا ہی چلی تینکی سومت مرینہ ساتھ موجود تھی بہت اچھا مسیج آپ نے بھی دی مسیج ہمارے اس پلیٹ فرم سے پیرنٹس کے لیے بھی ہے کہ بچیاں چلانا چاہتی ہیں تو آپ انہیں محول دیں آپ سپورٹ کریں جس لائک آپ سپورٹ کریں گرلز کو سپورٹ کریں پھر لڑکی انتظار نہیں کہ بھائی کا یا اب شاہر کہ آئیں گے تو ہمیں لے جائیں گے خود خود مارے گے مجھے مجھے تو آتی ہے اب لیکن میں سوڑنا میرے وائیف کو میں سکھاؤ بائک چلاؤ چلاؤ اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے جون جولائی میں ہم کہتا ہو ہو پہلی سردی آگئی نیومبر اسمبر آگئی بچے کو بچاؤ پیک کر دو اس کو اب زیادہ سمٹائمز یہ ہوتا ہے بچے کو باہر لے کر جا رہے ہیں یا میں جوائن کریں ڈاکٹر آنوکی خانم پیڈیٹرشن at اپل تری پیڈیٹرکس and ڈیریکٹر میٹرنل and چائل ہیلتھ آئی آر ڈ پاکستان گرد مارننگ گرد مارنگ کیسی آپ آئم فائن آئی 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 مجھے بتائیں کہ ایک ٹرم ہوتی بچوں پہلے اتنے دن یا اتنے ہفتے بہت اہم ہوتے یہ ایسا ہے اگر ایسا ہے تو کتنے دن اور کتنے ویکس ہوتے ہیں بچوں کی دن بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے پہلے جو تین مہینے ہوتی بارت کے بعد یہ بہت سنسٹیو پیرید ہوتی ہے ایس ٹائم کے درمیان اگر بچے کو بخار ہوا تو آپ کو اس بچے کو فورا لے جانا چاہیے خود میڈیسن نہیں دے نہیں اپسلوٹی ناٹ کوئی دوائی اللہ نہیں ہے اس عمر میں صرف اگر بچے کو ٹیکا لگ رہا ہے ٹیکے سے بخار ہو رہی وہ ایکسیپٹیبل ہے مگر اس کے علاوہ بچے کو مہینے کے کم عمر کے بچے کو بخار نہیں ہو چاہیے ٹھیک مانس سے کم بچے بخار ہو ہے اگر کسی حفاظتی ویکسین کی ورہ سے پھر پینیڈول دی جا سکتی ہاں صرف میں اپنی کلینک میں بہت تھی ہوں اپنے پیشنس کے میرے پاس پلیز مت لے آنا میں ہمارے پاس ایک گھنٹہ ہوتا تھا سارے ٹیسٹ کروانے کے لیے اور فورن آنٹی باوٹک شروع کرنے کے لیے ٹیسٹ کے آنے سے پہلے کیونکہ یہ بہت خطرناک پیرید ہے یہاں ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم ویٹ کرتے ہیں ٹیوزج کو میری ڈاکٹر بیٹھے گی میں میں جاؤں گا میں چیک کراؤں گا اس کے بار ٹیسٹ ہوں گے پھر میڈیسن مگر میں یہ بول رہی پیٹی بند ہے تو پھر بچے کو امرجنسی روم ٹھیک ہے کیونکہ یہ پھر بھی ٹری ٹو سکس منتھ تین سے ٹھے مہینے تھوڑی ستھے ٹھے مہینے کے بعد ہم زیادہ ریلاکس ہو جاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس وقت آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بخار بچے کو کچھ نہیں کرتا ٹھیک ہے بخار کچھ بخار 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 کا مطلب 800 نکتہ چار ٹھیک ہے 9900 بخار 100 پوائنٹ فور 100 نکتہ چار کی اوپر بخار ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے بچے کو بخار ہو رہی ہے مگر کوئی دوسری سمٹم نہیں ہے تو یہ پہلی وارنگ سائن ہے خطرہ کا انڈکیشن ہے کہ آپ بچے بڑے ہوتے تو چوبیس گھنٹے تک بچے ٹھیک ورنہ جنرلی ٹھیک ہے مگر آپ کو دکھانا ہوگا کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ بچے کو کیا رہے ہیں دوسری چیز ہے اگر بچے کو بخار ہو رہا ہے آپ کو دوائی دینی کی ضرور بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتہ بخار کچھ نہیں کرتا ٹھیک ہے مگر آپ بچے بہت بہت ہوتی ہوتی ہو رہی ہے یا سوست ہو رہی ہے دوائی دیا کپرے اتار دینا بخار نیچے آیا بچے بچے بہتر رہا ہے ٹھیک ہے مگر آپ بچے کو دے لیتھارجک تو سیکھنڈ ورنگ سائن آپ بچے بچے مگر ایک سال کے بعد ہم بہت ریلیٹ بہت ہوتی ہے اور پھر چوتی ہوتی ہے کہ بخار اور بچے کی جسم پہ کوئی ریش ہونا ہے تو آپ کو فوراں دکھانا چاہیے اور چوتی والی جو ہوتی ہے وہ اگر بخار پانچ جن تک چل رہی ہے آپ کے پاس نزلا خسام خاسی سب کچھ ہو رہا ہے بچے بلکل فٹ ہے مگر پانچ دن پانچ دن اتنا بھی چل نہیں ہونا چاہیے بخار کے ساتھ ٹھیک ہے ڈاکٹر پریشان ہوگی ہے ہمار پیو ریلیکس بیٹھے نے اچھا جو چھوٹے بچے جو 5, 6, 7 یا 7 سال کی عمر کے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں نزلا زکام ہو گیا ننگے پاؤں پہ رہے ہیں سوکس نہیں پہر رہے ہیں گھر میں اس وجہ سونے زکام ہو جتا ہے سوکام نہیں ہوتا نین سویڈن میں اگر آپ کبھی جائیں سویڈن میں جو یہ چھوٹے چھوٹے منے منے بچے ہوتے ہیں نا منس 30 تیمپریچر 10 منٹ کیلئے بھائے رکھتے ہیں ہاں کیوں خود سے ہاں برداشت ہے ہاں ہاں رینفورس the immune system یہ ایک tradition ہوتا ہے وہاں پر سارے بچوں کو لے چلے پر ربطہ باد برفکاری ہو یہاں یہ تو میں نہیں بول رہی ہوں مگر میں اگزامپل دے رہی ہوں ٹھیکے میں نہیں بول رہی ہوں اس سیگمنٹ کے بعد سارے بھائے چکوہ چلے اٹھا باد مگر وہ صحیح سے بچے کو بچہ محول کو وہ ایکسپ کر سکے اس لئے بچے یہ تو پتہ نہیں کتنے سو سال پرانی tradition ہوتی ہے یہ بچے بلکل ٹھیک ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ تھند بچے کو بیمار نہیں کرتے جراسیم بچے کو بیمار کرتے اور سردی کی موسم میں زیادہ وائرسز پھیلتی ہے نمبر ایک چیز ہے جو cold and dry dry urdu میں کیا بولتے ہیں خشت تو تھنڈا خشت جو موسم ہوتی ہے یہ وائرسز لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ بہت جلدی سے پھیلتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس موسم میں بہت ساری وائرسز ہوتی نمبر وائن نمبر ٹو ہم ساب اندر بیٹھے ہوئے ہم ساب کھٹے بیٹھے ہوئے کمبل کے نیچے تھند ہو رہی ہے تو پھر یہ انسائید سپیسے ہم زیادہ تور اندر ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ پھیل رہے ہیں پرسن تو پرسن سپرید اس مور ٹھیک ہے تو پیپل آت گوئیگ آؤٹ بھائی نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے گارڈن میں جا رہے ہیں پوریسی فریش ہوا ایسی دوسری وجہ ہے کہ بیرس زیادہ ہوتی ہے اور پھر جب آپ بول رہے ہیں چار چھ سال کے بچے چار سال کے کم امر کے بچے وہ نومل ہوتی سات آٹھ ڈفہ سال میں بیمار ہونے اچھا انگر نومل ہوتی ہے تو خاص طور پر جو سکول جاتے ہیں میرے جو پیرنس ہوتے جب بچے کے پہلی دفع سکول جاتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہر مہینے میرے پاس آتے بچے کو نزلہ زخام ہو رہی ہے بخار نزلہ زخام ہو رہی ہے بخار ہم سے نہیں ہو رہا ہے ہم سکول بند کریں چھ مہینے کے بعد ہم سکول سے شروع کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے بچے جب بچے بیمار ہیں بچے کو سکول نہیں بیجے بخار ہو رہی ہے یہ اس کی بیرس سے اور بچے کے متاثر ہوتے ہیں یہ پھیلتے ہیں یہ ہی تو ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ اس نسری میں آٹھ بریک ہو رہی ہے کیونکہ سارے بچے اس نسری ہوتے ہیں بکل تھی اور بسکلی دوسری دوسری نسریوں پر زیر ہے ایسے ہی ہوتا ہے اگر ایک بچے ایک بچے ایک نسری میں دوسرا بچے دوسری نسری میں وہ یہاں سے لے کر رہا ہے کہ ویرس یہاں سے وہاں شفت کر دے گا تو یہ فٹ وال گھومتا ہی رہے گا ایک دوسری نسری میں ایک بات اور بی بتائیے گا کہ آپ کو اس وقت ایسے بچے آرہے ہیں ویرس لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کرونا سے اتنے متاثر تو نہیں ہوتے بٹ کچھ نہ کچھ متاثر تو ہو رہے ہوں گے یا نہیں ایسے بالکل نہیں ہے تو نیچری میں آٹ پیشنٹ کرتی ہوں تو میرے پاس کلینک میں کوئی کرونا وائرس پیشنٹ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے ایسے ہیں میرے پاس اگر کوئی فاملی میں کوئی تیسٹر پوزیٹیو ہے تو ہم میرے ساتھ ٹیلی میڈیسن اپوائنمنٹ بنا دیتے ہیں اور میں بات کر دیتی ہوں اور پھر زیادہ طور کے سارے بچے کی بہت مائل سیمٹمز یا اسمٹرماتک ہوتی ہیں ایک بات اور اس محصہ میں جب ہم نیومیبر میں یہ بات کر رہے ہیں کنسیڈرنگ دک فاکٹ کے ذائرہ اس وقت وائرس بہت زیادہ ہے نہ صرف کرونا جنرلی بھی بچوں کو جو وہ ویکسین لگائی جاتی ہے انفلوینزا کی اور بوسٹر لگائی جاتی ہے لگوائے لیں تو فرسٹ افال فلو ویکسین آگئی یا نہیں نہیں آئی ابھی تک اچھا میری آخان یونیورسٹی دکٹر ساب سے شو میں بات ہوئی میں نے ان سے ہی سوال کیا کہ ہسپٹل میں نہیں ہے انہوں نے کہا ہمارے ہسپٹل میں ہے ہاں آخان کے ہسپٹل میں ہے مگر وہاں پر آپ کو پرسکرپشن پر دے رہے ہیں تو فرسٹ افلوینزا کیا کبھی میں اس لیگا یہی بہن تم جاتا بیٹیم سے ڈوٹر ساب میں کہ اس وقت ویکسین پاکستان میں موجود نہیں ہے انفلوینزا کیا آخان کے پاس ہے مگر وہ پرسکرپشن پر ہوگی کیونکہ وہ اپنی ونربل پوپلیشن کو ویکسین میں پاکستان ماہی اپنی ورنر علیتی پاکستان والنر علیتی پوپلیشن پچھوں کو نہیں دی جاری تو so if you get a prescription I have not because کیونکہ مجھے vaccine کو save کرنی چاہتی ہیں for the elderly population لیکن اگر یہ معاملہ اس وقت پاکستان میں ہے کہ ایک طرح ہم کرونا سے پریشان ہیں دوسری طرف اگر influenza کی vaccine پہلے 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 آپ اپنے بچی کے normal حفاظتی ٹھیک کروائیں ہمارے population میں 44% of the population is unvaccinated اور اس کو respecto کرنے میں اور коммент اچھے ہوئی ہے, more government of s族 نے OFCEs بہت سارے چیزیں کیے es to bring it up again Kingston angios بعد پہلے 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 ی پہلے 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 car is only 66%, بہتٰم 40% are unvaccinated اور 겁کم地 لیے پہلے 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 thực اس فیصد سے زیادہ پاکستان ہونے چاہیے تو yes انفلوینزا vaccine flu vaccine اگر مل رہی ہے ہم ہر دن کال کر رہے ہیں نہیں آئی نہیں آئی پاکستان is trying to get that vaccine from china right so yeah so you got you got the different companies who do it ٹھیک ہے different hospitals are doing it they're trying it yeah so they've gotten the chinese version ٹھیک ہے which is not available for us at the moment ٹھیک ہے مگر ہم دوسری companies میں جو traditionally ابھی تاک تو اس لئے میرے پاس نہیں ہے اس وجہ سے ہے کہ سب ملکوں میں اس کی قلت ہو گئی ہاں کیونکہ سب لوگ everyone suddenly woke up کہ hi corona virus ہو رہی ہے تو اگر آپ صرف وہ والے بچوں کو انجیکشنز لگوالیں جو کہ حفاظتی ٹی کے جن کے بار بار ٹی بی پہ کہ پلیز لگوائیں اس سے غفلت نہ بڑھتے وہ اور حفاظتی ٹی کے اندر ہوتی ہے وہ ٹی کا جو نمونیا کے خلاف ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نیوموکوکل وہ دونوں نمونیا اور گردن تو ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم اس پر فوکس کریں کہ وہ حفاظتی ٹی کے کوئی مکمل کرنا ہے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا پہلے 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 حفاظتی دیری کے کوئی خاتم فول کر دینا تینکیو سو مچ ڈاکس صاحبہ ساتھ موجود تھے اور آج ہم بچوں سے گفتگو کر رہے تھے حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کرنا انتہائی ضروری ہے ایک بریک لینا بھی ضروری ہے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ کورونا نے صرف عوام میں دوریاں ہی پیدا نہیں کی بلکہ دوستوں کو تریم بھی کیا ہے آج ہمیں جوائن کریں ایسے ہی کچھ دوست جنہیں عالمی وبا کے دوران ان کی آٹھ نے جوڑ دیا ان دوستوں نے آٹھ ورک کو فروغ دیا اور فراغت میں پینٹکز بنا کر اپنے جذبات کو تصویر کی شکل میں پیش گیا ہم بات کر رہے ہیں ماریہ اسلام کی حسن آرہ کی ختیجہ خالد کی اور عبدالرحمن کی ان دوستوں کی خاص بات یہ ہے کہ حسن آرہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ سمجھ جاتی ہیں آپ کو ان دوستوں سے آج ہم ملوائیں گے لیکن ایک دوست ہمارے سب موجود نہیں ہے حسن آرہ اس جوائننگ آس عبدالرحمن اور ماریہ اسلام آرٹسٹ ہیں آپ سب سب کو ہم ویلکم کہیں گے اپنے شو میں عبدالرحمن آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تھوڑا سا پلیز شیئر کیجئے گا اس ایکزیبیشن سے متعلق کیسے خیال آیا پھر آپ نے اس کو زائرہ عملی جامع پناہ پر ایکزیبیشن ہوئی تینکیو شویب ایکشلی ہوا ایسا کہ کرونا کے دنوں میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ دنیا کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا کرونا نے اور ساری دنیا کی طرح ہم لوگوں نے بھی اس تبدیلی کو بہت زیادہ محسوس کیا اور ہم نے سوچا کہ اس وقت ہم یقیناً ایک مشکل وقت سے گزر رہے تھے کو کسی اچھی پرپس میں اٹلائز کیا جائے کوئی اچھا آرٹ کریئٹ کریں اس میں جس سے سب لوگ خود کو اس سے ریلیٹ کر سکیں تو بھر بس ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ میل جول میں فاصلی آگئے تھے لوگ خود کو بڑا ڈسکنیکٹ فیل کر رہے تھے تو آرٹ ہی ایک ایسی چیز تھا جو سب کو کنیک کر سکتا تھا تو ہم نے ایسا آرٹ کریئٹ کرنے کی ٹھانی جو لوگ جس سے ریلیٹ کریں خود کو اور اس کو دیکھ کر اچھی یاد دوں اور مصفر سوچ کے ساتھ ایک وقت کو خوشی خوشی گزار سکیں پھر اس کام میں ہم نے بہت محنت کی ہماری فیاملیز دوستوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں اور ہم نے اس مشکل وقت میں مایوسی کے سفید کینمس پر امید کے رنگ بھننے شروع کر زبردست اچھا عبد الرحمان میں حسن آرہ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کا تجربہ کیسا رہا حسن آرہ سے میں آپ کی بات کرواتا ہوں بلکل حسن آرہ ایکچلی ہماری ڈیفرنٹی بٹ پرفرکلی ایبل آرٹس ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں ہمیں تھوڑی سی مشکل یقینا لیکن حسن آرہ آپ نے اتنا پیارا اتنا پیارا آپ نے انٹرو کرایا بہت زبر آپ نے کہا ان کے حوالے سے بلکل ایسا ہی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے صرف ان کی زبان ہمیں نہیں آتی یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی اجنبی ملک میں ہیں اجنبی زبان بولنے والوں کے درمیان ہیں تو اگر ہماری زبان بولنے والا ہمیں کوئی ملجائے تو چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سان لینگوز سیکھیں تاکہ یہ بڑی اچھی بات یہ بھی بڑی اچھی بات یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی سمجھ نہیں سکتا تو کم ہی اس میں ہے اگر میں سمجھ نہیں پاؤں گا وہ کم ہی مجھ میں ہے جی جی بالکل بالکل ہمیں ان کی زبان نہیں آتی وہ بول سکتے ہیں تو چلیں آپ کی بات کرواتے ہیں حسین آرہ سے بھی جی پلیز بات ملیں یہ ظاہر ہے بہت اچھی سوچ ہے ان کی لگان ان کا پیشن اس سے مطالق سب سے پہلے ان سے پوچھیں بچپن سے آرٹ ہی میرا سورس آف آوٹلیز تھا جب بھی میں خوش ہوتی اداس ہوتی یا بے چین ہوتی میں اپنے خیالات کو کینوز پر اتارنے لگتی تھی آرٹ ایک اکیلی چیز تھی میری زندگی میں جس پر میرا فل کنٹرول تھا اور حسین آرہ آرہ ان کا اپنا تجربہ کیسا رہا ایکزیبیشن کا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے آرٹ کو پذیرائی مل رہی ہے لوگ آکے اس کو سرا رہے ہیں میرا ڈیف آرٹ سیریز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں ڈیف کلچر کی اویرنس پیدا ہو پاکستان میں تقریبا ایک کروڑ ڈیف افراد موجود ہیں لیکن بیسک ریسورس کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ ایکسیپٹیڈ فیل نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک اچھا اور حسین آرہ زندگی میں آگے مزید کیا کیا ایسی چیزیں جو اچیف کرنا شاہری ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں خوبصورتی خیز آرٹ تخلیق کروں اور ڈیف کمیونٹی کی آواز بھنو کیونکہ بہت بیتری کی کنجائش ہے پاکستان میں سپرس اور ایڈو ڈیف آرٹ سیریز کی نمائش سائن لینگوش کے ذریعے پیغام کیا دیا میں یہ بھی جانا چاہتا ہوں سنارہ سے پاکستان میں تقریباً ایک کروہ ڈیف افراد موجود ہیں لیکن چونکہ ان کی بیسک ریسورسز پوری نہیں ہو پاری یہاں ہم لوگ ایکسپٹڈ فیل نہیں کر پاتے تو میں چاہتی تھی کہ ڈیف آرٹ سیریز بنا کے میں لوگوں میں اویرنس پیدا کروں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے خروس کی اور کیوں نہ مہک ان سے بھی پوچھے ان کا شوق کب سے پینٹنگز بنا رہی ہیں حسن آرہ پلیز یہ بھی پوچھے ان سے یہ بھی پوچھے ان سے یہ بھی پوچھے گا ہاری ان سے فنی مصوری کا شوق کب سے ہوا نہیں بڑے ہوتے ہوئے میں خود کو دوسروں سے بہت کٹا ہوا محسوس کرتی تھی اور میں اپنی فیلنگز کا اظہار اچھے سے نہیں کر باتی تھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے اور باقی دنیا کے درمیان ایک ایسا بیریئر ہے جسے میں پار نہیں کر سکتی میں نے اپنی سوچ کے اظہار کی شروعات ڈرائنگ سے کی اور پھر ان خیالات میں رنگ بھرنے شروع کر دیئے سفردست اور حسن آرہ لمبے عرصے کے لیے آٹھی میری زبان بن گیا اور ہمارے پلات فارم سے کیا میسیج دینا چاہیں گے حسن آرہ ہر کسی کے پاس اپنے خیالات کے اظہار کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے میرے لیے وہ آرٹ ہے آپ کے لیے خواہ وہ موسیقی ہو ڈینس یا رائٹنگ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے فالو کریں اور اپنی انڈویجیلیٹی کا اظہار کریں زبردست زبردست بڑا مزا آرہا ہے جی آپ ذائرہ وہ ایکسپلین کر رہی ہیں ہم سن پا رہے ہیں ہم سن پا رہے ہیں ہم فیل کر پا رہے ہیں اس کو آرٹ کی ابتدائی تعلیم آپ نے غالباً امریکہ سے حاصل کی ہے مجھے فرصہ بتائیں گی تعلیم حاصل وہاں کرنا وہاں کے ماحول میں رہنا وہاں کی کلچر ویلیوز ڈیفرنٹ ہیں پھر پاکستان میں آکے ایجزیبیشن کرنا پاکستان میں آکے پینٹ کرنا یہی ہے مکس کر کے آپ نے اس فیل کو کیا یا یہ کچھ اور ہے کیا ہے جی امریکہ میں میں کافی سال رہی ہوں اور اتر جتنا بھی میں نے آرٹ کریٹ کیا تھا وہ زیادہ تر سوشل ایشیوز پہ تھا جیسے کہ ویمنز رائٹس اسلاموفوبیا یا مینورٹیز جو چیلنجز فیس کرتے آ رہے تھے اتر پاکستان واپس آکے میں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا اور ساؤت ایجن ٹریڈشنل آرٹ پہ زیادہ فوکس رکھا سبجکس جیسے کلیگریفی ہوتے فریسکو ڈیزائن ہوتا ہے اور منیچر ڈروائنگ اس پہ میں نے زیادہ فوکس کر کے یہ ڈسپلی کیا تھا ایکزیبیشن میں ٹھیک اور اس ایکزیبیشن میں کون سی ایسی چیز تھی جو کہ آپ کے دل کے زیادہ قریب رہی میرا فیورٹ کام جو میں نے اس ایکزیبیشن میں بنایا تھا اس کا نام نسٹالجیا تھا یہ سیریز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں بچپن کی ان مومنٹس کو کیاپچر کروں جو کہ ہر انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت مومنٹس تھے جیسے کہ بچپن میں میں باہر گیمز جو ہم لوگ نیچر میں کھیلتے آرہے تھے پرندوں کے پیچھے بھاگنا درختوں پر چڑھنا اس طرح کی گیم پہچاتی تھی کہ لوگ میرے کام کو دیکھ کے اسپیشلی اس سیریز کو دیکھ کے انر چائل کے ساتھ کنیکٹ کرے زبز اور عبد الرحمان مجھے بھی بتائی گا کہ اور کیا پلان ہے بھی ایسی ایگزیبیشن کسی اور شہر میں ریسنٹلی آپ پلان کر رہے ہیں اس کو ریسنٹ فیوچر میں جی جی بالکل لیکن پسلی ایگزیبیشن میں کچھ ایگزیبیشن پہلے کر چکا ہوں کیوریٹ اور ایک میوزیم بھی لیکن اس میں بڑے پروفیشنل ٹیمز کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے تھے یہ بینگ ینگ آٹس ہمارا پہلا تجربہ تھا ہمیں کچھ نئے ایکسپیریمنٹس بھی کی اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کی اور لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی دوبارہ یہ کام جاری رکھیں تو ہم ایک سپرنگ میں ایک اور ایگزیبیشن پلان کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ کچھ نئی چیزیں بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو کافی کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا اور اس میں ہم ڈیف آرٹ پہ بھی اور زیادہ فوکس کر رہے ہیں تاکہ ڈیف کمیونٹی خود کو زیادہ ایکسپٹیڈ فیل کرے زبردیر یہ تو آپ کے نئے فیوچر کے پلانز تھے بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ تینوں سے مل کے میں پھر کہوں گا آپ سب آپ سب نے زبردست کام کیے لیکن سپیشلی حسن آرہ ڈیفرنٹلی یٹ پرفیکٹ آرٹسٹ ہیں سرپرائز آپ کے لیے کہ آپ نہ جائیں باہر پاکستان میں رہیں کراچی سے تھوڑا سوار آگے جائیں اور آپ کو بھی ایسی چیزیں ملیں گی جہاں جائیں ماسک لگا کر جائیں اور چھے فٹ کا فاصلہ بر قرار رکھیں غیر ضروری حجوم میں جانے سے گریز کیجئے ہاتھ ملانے گلے ملنے سے گریز کیجئے پلیز کورونا ویلس کے سیکنڈ ویویس کو پلیز 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 سیریس لیجئے ہمارے ہسپٹلز اس وقت فل ہیں یہ ہم بات پورے پاکستان کی کر رہے ہیں تو پلیز اپنا بہت سا خیال رکھیں آپ سے ملاقات کرنے کل تک تک کے لیے موسیقی